ایک وہ تھا جس کے سر پر سبز پگڑی تھی اور ایک وہ تھا جو نام جس کا دل کارا تھا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام آسکر بکر ایزی ہیپی ویڈ می دس صحابہ دو سوات کا مقابلہ کر رہے ہیں ایک صحابہ شہید دوسرا سات شہید ہو جاتے ہیں ایجر بکزانے اپنے بیگوں کے نام ابو بکر عمر اور عثمان کے نام پر رکھے میں کالے کی بات بالوں یا کملی بات بالوں اس ویعے میں آئے اس کامفرنس کے حوالہ سے میں یہ میں سے دینا چاہتا ہوں کہ ٹی وی چینلز کے مارکان اس سے پہلے کہ ہمارا مارکہ تمہارے ساتھ پرسج مدان میں شروع ہو آپ اپنی تلکل کا رفت دین کر رہیجئے نبی اپنی چاند سے زیادہ پیالہ ہو نبی اپنی ٹی وی ماں سے زیادہ پیالی ہو جب تک اپنی ماں سے زیادہ ان کی تازیم نہیں وہ حلالی پہے چکتا ہے حلالی نہیں ہو سکتا دنوں میں اگر ایمان ہے وہ اصلاح صحابہ کا اقرار ہے اور دنوں میں اگر ایمان نہیں تو صحابہ پر تبدلہ کے علاوہ اس سے اقرار معلوم ہوں کہ صحابہ کو جو کچھ کہو گے وہ ایک آسمان والے میں سنو گی صحابہ کو جو کچھ کہو گے وہی سنو گے ان کو کہو گے تم متقین تو تم متقین ہو ان کو تم برا کہو گے تو آسمان والے کی آواز میں جو ان کو بے گو کہے آواز آئے گی تم بے گو اور جو ان کو کافت ہیں کیا بات اللہ کیا بات حضرات یہ انتہائی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے بزرگ پترین عالم دین حضرت مولانا محمد حسن صاحب دامت براکاتو ہم تشریف لا چکے ہیں والسل سے اور یہ پہلی نشست انی کی صدارت میں ہے یہ ایک عزیز بچے ہیں محمد صاحب ان کی تلاوت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام عليک ساستگفر لک ربی انہو كان بے حفی وارتزنكم وما تدعون من دون الله وحبنا له اسحاق ويعقوب وقل لن جعلنا نبيا ووحبنا له من رحمتنا ووحبنا لهم من رحمتنا واجعلنا لهم نسان سفع علی واذكروا في الكتاب موسى انہو كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الایمن وقربناه نجيا ووحبنا له من رحمتنا اخواه هارون نبيا واذكروا في الكتاب اسماعیل انہو كان صالقا وعن وكان رسولا نبيا وكان يعمر احله بالصلاة والزکاة وكان اند ربه مردیا واذكروا في الكتاب ادلیس انہو كان صدیقا نبیا صلقا اللہ العظيم حماد الخیری صاحب نات پیش کریں میری قسمت اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے حجر کی تن دو تاریک راتوں قیب او حرم میں سویرا تو کیا بات ہے میری قسمت اپنے آقا کی توصیف کے زمزمے کہ اس کے بدلے مجھے قبر اور حشر میں کہ اس کے بدلے مجھے قبر اور حشر میں رحمت اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے حجر کی تن دو تاریک راتوں قرب او حرم میں سویرا تو کیا بات ہے اور اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا جسم پر بعضوں کی جگہ اپنی قدرت سے تو پر لگا دے مجھے کیوں کہ دن توڑتا پھروں گرد کعبے کے کہ دن توڑتا پھروں گرد کعبے ایک شب ہو مدینہ بسیرا تو کیا بات ہے حجر کی تن دو تاریک راتوں قرب ہو حرم میں سویرا تو کیا بات ہے اور عشق میں مقابل پکرنے لگے سب فرشتے بھی بھورے بھی غلمان بھی کہ کملی والے کے قدموں میں یوں جاک میں کہ کملی والے کے قدموں میں یوں جاک میں دال دوں اپنا ڈیرہ تو کیا بات ہے ہجر کی تم دو تاریک راتوں قرب ہو حرم میں سویرا تو کیا بات ہے مرافلی شہر اور روز محشر کرم ہو حمد پر جب پریشا کھرا ہو وہ میزان پر آکے خود ہو فرشتوں سے کہے دے وہاں آکے خود ہو فرشتوں سے کہے دے وہاں یہ سنا خواہ ہے میرا تو کیا بات ہے مرافلی شہر ہجر کی دن دو تاریک راتوں قرب ہو حرم میرے سویرا تو کیا بات ہے مرافلی شہر مرافلی شہر حضرات تکاریر کا آغاز ہوتا ہے حضرت یوسف بن الحسین الرازی رحمہ اللہ کا ایک ملفوظ ہے کہ اذا رائیت قد اقام اللہ تعالی فی طلب شیئن وہو یمن وکا من ہو فعلم انک معذب آپ کو جب یہ معلوم ہو جائے یا آپ کو جب سمجھ آ جائے کہ آپ ایک ایسی چیز کی طلب میں لگ گئے ہیں جو اللہ تعالی دینا نہیں چاہتا اللہ نے ایک ایسی چیز کی طلب میں آپ کی صلاحیتیں آپ کا علم آپ آپ وقت آپ کی شورت یہ سب چیزیں ایسی چیز کی طلب میں صرف ہو رہی ہیں جو اللہ نے نہیں دینی ہے اللہ دنیا نہیں کسی کو دیتا ہے جیسے چاہتا ہے جیسے ہم چاہتے ایسے نہیں دیتا فرمایا اگر یہ صورت تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں عذاب میں ڈال دیا دنیا کے اندر توبہ کرنے میں چاہیے زندگی کا بہترین طریقہ وہی ہے جس طریقے پہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی گزاری ہے اس کانفرنس کا یہی مقصد ہے اور تمام مقررین کا خطاب ہوگا وہ اسی فلسفے اور اسی تصور کے گرد ہے آپ حضرات سکون سے تشریف رکھئے میں اس پروگرام کے پہلے مقرر حضر مولانا محمد اقبال قادری کو دعوت اختار دیتا الحمد للہ الذي خلق الانسان وقد تعلیه هیل من الدهر لم يكن شيئا مذکورا فسواه وعدله وعلى كثير ممن خلق فدله وجعله سميعا بصيرا ثم هداه السبيل ونسب له الدليل اما شاكرا واما كفورا واما الكافرون فاعتد لهم سلاسل واغلالا وسعيرا يعذبون باصناف العذاب ينادون ويلا ويدعون ثبورا واما الشاكرون فنعمهم وكرمهم ولقاهم نظرة وسرورا ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا فسبحان فسبحان من بيده ملكوت كل شيء لم يزل ولا يزال عليما قديرا ونشهد 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 إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرشينا ومدنينا وهاشمينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أنسله بالحق بشيرا ونذيرا وآتاه جوامع الكلم ومنابع الحكم ووعده مقاما محمودا واجعله سراجا منيرا عما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين پہلے گوروہ دکھنری دفنیشن لیکن دفنیشن جو تیاری دفنیشن عقیدہ ایسا کہ جو سوٹوں کی ریالیتی تکرین اے ایک راقی کے بارے میں نمیلیت کے لیے اور جو их پرین اے ایسا ہمیں گوزید جو سوٹ پیدا ایسا ہے ایسا ہے ریلیت کے لیے کیونکہ باکترانی کے بارے میں جو آپ کی کچھ عمل کرنے گا اگر آپ جو اقیدہ ایک اقیدہ the in the base in the root then no matter how much quran you will read how much salah you will perform it will be totally of no use to you on the other hand contrary contrary that your aqidah was correct your foundation was perfect but you do not know due to lack of knowledge you have problems with the amals how to go about it allah will forgive you and will make you enter تو کرتے ہیں کہ بندے کیا ڈیوچوشاہ ہمیں گی مجان صلی اللہن میں مجان چکہش پر سے پیاردیز نہیں جو اٹھا جیل ہمیں گے آپ پیاردیز میں پیاردیز میں جب نمازد کرنا مزد میں معا جب کھ بھی کچھ تر دیستی ترے پیاردیز قدرت حتی ہرا سکر لضا جاسیا جا شایل خیر کرنے کے لئے معا جاندے ہیں یہ وہ سہم راحتی ہے into the new city compass and things like that the religion means that a way which takes you to one center of light then that means that all the religion are safe whether you are christian whether you are jewish whether you are hindu whether you are muslim shikh it's all safe so therefore you are out of the religion of islam again we need to know the meaning of mazhab that the way which we follow according to the way shown to us by sayyidina rashul sallallahu alayhi wa sallam by which we gain the pleasure and the bounty of allah subhanahu wa ta'ala the almighty that is the success and that is the true religion of allah subhanahu wa ta'ala the almighty this is why allah subhanahu wa ta'ala the almighty have mentioned in the holy quran that there are many other voices in this world whom are holder of other religion allah is saying that they are happy with whatever belief they have that is not the case which is a true religion so allah subhanahu wa ta'ala the almighty told the prophet ibrahim as well when he was the prophet of allah his mission was when allah told him when he was told to become obedient he said now i'm obedient to the lord of the universe and also the religion of islam it is a universal religion till the day of judgment and the quran is the last testament and it is an attachment of all the previous messages which were in the form of scroll whatsoever the same message was then passed on to the head of sallallahu alayhi wa sallam sayyidina rasul sallallahu alayhi wa sallam and the same message was given by sayyidina yaqub ala nabiyan alayhi sallallahu alayhi wa sallam to his children that that all children he was advising them admonishing them that don't die from this world say you are muslim because they knew what iman is they knew what the religion of islam is yeah and then we know that when the jewish came what did they say وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُدًا أُوْ نَصَارًا تِلْكَ آمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُ بُرْهَانَكُمْ يَلْ كُنتُمْ صَادِقِينَ when the jewish and the christian came they said وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُدًا أُوْ نَصَارًا besides that none will enter the paradise Allah is saying that's not the case these are their thoughts which are of nowhere near any realities قُلْ هَاتُ بُرْهَانَكُمْ يَنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ if you are truthful in your call then why don't you bring a logical argument they will not be able to provide till the day of judgment بَلَا مَنْ أَصْرَ مَا وَجَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسَنٌ فَلَهُ عَجْرٌ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَدُ so therefore when you will turn your face towards Allah سُبْعَانَهُ وَتَعَالَ the Almighty with sincerity then you'll be in success so this message was then put onto the head of رسول صلى الله عليه وسلم and he announced clearly إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ if there is any religion in front of Allah then that is a religion of Islam and then also وَمَنْ يَبْتَغِي غَرُ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Whomsoever will look for a religion other than Islam it would not be accepted from him and he would be from amongst those who are the losers so we have those who actually are holders of the belief that Sayyidina Rasul صلى الله عليه وسلم is the final and last messenger of Allah and those who are not we can both not be equal okay those who use his blasphemers language is against the companions of the Orifah صلى الله عليه وسلم and those who do not we can both not be equal يَا فَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقَ اللَّهِ يَسْتَغُونَ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ so therefore in this religion Allah subhanahu wa ta'ala the Almighty has given us the two duties number one to pass this message of Allah the Islam to those whom are non-Muslim because Islam is an universal religion yeah and then that's called أَعَمَتِ دَعْوَت for حضور صلى الله عليه وسلم the whole world is the audience yeah whether he's Muslim whether he's non-Muslim that is known as دعوَتِ اُمَّت and also اُمَّتِ اِجَابَ is the one for those who are Muslims we have to safeguard their iman yeah so this is why the Shias Shia means to be cut off from the line Shia means to be cut off from the line and they have been they have cut themselves from the line why because our belief of آل سنة والجما is of that that the Prophet صلى الله عليه وسلم the Qur'an and أُمَّة yeah so Qur'an Sunnah and أُمَّة when you are holder of these three beliefs number one the Qur'an the Sunnah and the أُمَّة when you have these three beliefs that the message of the Sayyidina صلى الله عليه وسلم does not restrict himself to his own خاندان which is Ahl-e-bayt yeah and you are not narrow-minded broad then you are Ahl-e-Sunnah والجما and if you say no only Qur'an and Ahl-e-bayt then that's where you differ this is where the Shia belief starts okay they say that the Prophet's message in the Qur'an only for the Ahl-e-bayt Ahl-e-bayt these are our root of Iman so they have been cut off from this line so what the Prophet's told to his companions that I am leaving you behind two things Salak to Fikum Amr-e-bayt yeah As-samit wa-n-nati Qur'an and the Sunnah I am leaving you behind yeah so therefore the holders and the custodians of the true meaning of the Qur'an and Sunnah are the companions of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam upon whom this religion was completed and perfected they were the ones who saw Sayyidina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam how he slept how he woke how he talked observed it fully and put into practice the meaning Allah Subhanahu Wa Ta'ala the Almighty he is the divine lawgiver he sent the message of his through Archangel Jibril to Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam taught the meaning and the text of the Holy Qur'an to his companions then the companions taught that to the Tabi'een then Tabi'e Tabi'een then Ayma Ya Alu Sunnah Wal Jama'at so this is the line Alhamdulillah Al-Lazi Ja'alud-Deen Al-Qiwama so this deen is not like a puppet where you move it around the way you wish and you go around the way you wish no Allah has made this deen a line quwama search for this line because Quran is a very knowledgeable tablet yeah and people interpret according to their wishes according to their demands according to their desires that is not the religion of Islam that is not Orthodox that is Bira that is Kufr that is Shirk what is the Ahlul Sunnah Wal Jama'at says to us that is the Orthodox Islam this is the true Aqidah which you need to follow this is the line which Allah Subhanahu Wa Ta'ala the Almighty they have credit for you Allah says in the Holy Quran Alhamdulillahi Rabbil Alameen Al-Rahman Al-Raheem Maliki Yawmiddin Iyaka Na'abudu Wiyyaka Nusta'eem Ihdina Siraat Al-Mustaqeem Siraat Al-Ladheena Amta Alayhin Ghayril Magbubi Alayhin Al-Rahman So I'm I'm not saying it for my pocket This is the line of Adina Al-Siraat Al-Mustaqeem The line of the companions of the Holy Prophet Sallallahu Alayhi Sallam Alhamdulillahi Al-Ladheena Al-Din Al-Qiwama Wa Ja'ala Ima Wa Ja'ala Abu Haleva Imama So if Ima Abu Al-Raw Allah Anu Can become Imam Why Can You Become Imam As So this Is The line What You Need To Search For And Follow Up On This Line Then You Will Be Not A Sex These Are Imam Malik Imam Shafi Imam Halifah These Are Not Fractions But These Are Also Part Of Aqidah And This Is True Of Islam So If Your Interpretation Is According To The Custodians Of The Holy Quran And The Sunnah Of The Sunnah And How They Told Us The Meaning Of The Sunnah What It Meant You Kept It That Way And You Follow That You Follow The Interpretation Of Sayyidina Of The Quran The Exegesis Of It Then You Are So These Companions Of The Holy Prophet Were The Students Of The Sayyidina Asul Sallallahu Sallallahu His Teacher Was Allah Subhanahu Wa Te'ala The Almighty And He Was Sent For These People Because Allah Is Saying Upon Whom The Religion Of Allah Was Completed Allah Is Saying So Upon These People Allah Subhanahu The Almighty Took Their Imtihan Of The Internal And External Living As Well And Their Mind And Their Heart And Thoughts Allah Took Their Examination They Became Successful And Not Only That We Have Two Groups Who Uses The Theory That There Are Good People And Bad People But For These Group Of Allah Subhanahu The Almighty We Can Use This Theory That The Scholars Are Good Or Bad Teachers Are Good Or Bad Business Men Are Good Or Bad Students Are Good Or Bad But For These Two Groups We Have To Say That There Is No Contradiction There Is No Objection In There Is Because Allah Subhanahu Wa Will Follow Them They Interpretation Then You Are Known As What Is Taqleed Is To Stay Upon Don't Interpret Your Own Then That Is Who Are Not In Authority They Know The Exorcist Of Sayyidina As Sallam Try To Understand The Quran They Are Monkir They Are Kafir We Don't Want That To Happen To Our Brothers If One Leaves The Religion Of Islam The For Deen Ko Pohun Chana Or Fird Jo Already Musulman Hay Un Ki Iman Ki Fahazat Kerna Ye Hemara Or Aap Ka Temam Ka 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 So These Components Of Juhri Sallam Are There For Us As Sonate Imtiyas Which Means That They Are Distinction Because In The Court Gaur Shai Also Says He Is This And He Is That And Also Shia Also Says That They Are Muslims Yeah Qadiyani Also Say The Same How Are You Going To Separate Yourself From This Fidak Bati In Order To Separate You Have To Use The Sahaba As Your Belief As Your Aqidah As Your Interpretation Of The Quran As The Custodians Of The Quran And Sunnah So They Are Your Sanna De Imtiyas You Are Certified Founded And Not Unfounded Wa Akhir Dawan Alhamdulillah Rabbillah So I Sayyid Abraar Hussain Shah Saab Ko Daavet De Ta Ho Que Hume Abna Hume Keh Teh Maha Bati Ho To Aysi Ho Hume Abna Hume Keh Teh Maha Bati Ho To Aysi Ho Mupater Mairi Maha Kud Deh Teh Dua Aksar Mupater Maha Maha Kud Deh Teh Dua Dua Aksar Laho Koyi Misal Aysi Laho Koyi Misal Aysi Laho Maha Koyi Koyi Maha Maha نبی رب کا حجر بولے شجر بولے حجر بولے شجر بولے شہادت ہو تو ایسی ہا حجر بولے شجر بولے حجر بولے شجر بولے شہادت ہو تو ایسی ہا دکھی بیعوں کے سر پر رکھیں وہ چادر رحمت دکھی بیعوں کے سر پر رکھیں وہ چادر رحمت یتیموں کے سروں پر ہات یتیموں کے سروں پر ہات شفقت ہا تو ایسی ہا یتیموں کے سروں پر ہات شفقت ہا تو ایسی ہا جو کل تک غائل کا حمد اے ساتھی آج روزے میں نچھوٹا سات مر کر بھی نچھوٹا سات مر کر بھی رفاقت دیرات وآلات تکلیم وطفا کے ہم سفر ابو حرد وطفا کے ہم سفر ابو حرد ابو حرد تکلیم سباری پر سباری پر غنا میا عمر تھا میرے لگا مایا سباری پر غنا میا عمر تھا میرے لگا مایا نہیں ملتی مثال ایسی نہیں ملتی مثال ایسی خلافت ہو تو ایسی ہی پر غنا ملتی مثال ایسی خلافت ہو تو ایسی ہو پر بقت شہادت آیت قرآن پر چیتے سباری پر چیتے سباری پر سباری پر چیتے سباری پر سباری پر چیتے پر بقت شہادت آیت قرآن پر چیتے دلعوت ہو تو ایسی ہو شہادت ہو تو ایسی ہو نبی خود پر وشکر کے نبی خود پر وشکر کے آیت قرآن پر چیتے آیت قرآن پر چیتے مقادر ہو تو ایسا ہو مقادر ہو تو ایسا ہو جو قسمت ہو تو ایسی ہو نبی نانا علی بابا نبی نانا شرابت ہو تو ایسی ہو سباری پر ایسا ہو عیبانی نانا شرابت ہو تو ایسی ہو چلے خنجر کرے سجد عبابت ہو تو ایسی ہو چلے دنجل کرے سجد عبادت ہو تو ایسی ہو کہا حسنل ہے سید شباب آل جنہ کے امامت ہو تو ایسی ہو سیادت ہو تو ایسی ہو یہ دو الفاظ آنے میں صرف ملوک ہے کسی نے کہا رہتے ہو نبی صاحب کی شانی دوچا سمجھتے ہیں پہ جاتے ہیں قدر برین دا قدر برین دا قدر برین دا مچھل جان قدر پوئی نہ مکھر جوئے تیاز مرغا بیر اور قدر نبی دوئے اللہ جوڑے تیاز مرغا بیر اور قدر نبی دوئے اللہ جوڑے تیاز مرغا بیر اور قدر نبی دوئے اللہ جوڑے تیاز مرغا بیر تاہر الحسن صاحب کو دعوت اکتاب ہے علامہ تاہر الحسن صاحب الحمدللہ وکفا وصلاة والسلام والا سید رسول وخاطب الانبیاء اور قدر نبی دوئے اللہ جوڑے تیاز مرغا بیر حضرت محترم چونکہ وقت بہت کم ہے ہمارے محبوب العلماء سرمایہ اہل سنت جناب حضرت مولانا عمداد الحسن نبانی صاحبی یہ عظمت صاحبہ کانفرنس اس سال برے شان شکر سے ہو رہی ہے اس میں چونکہ علماء کرام اور ناد خاند کسیر تردار میں ہیں اس لئے ٹائم بھی بہت کم ہے زیادہ وقت ہو تو انسان بڑی قسلی سے بات کر سکتا ہے وقت کم ہو تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ شروع کہاں سے کریں ختم کہاں سے کریں ہم پاکستان سے نو کھینٹے کی فلیٹ پہ آئے ہیں قریشی صاحب پوچھا یہ تھا تو کم سے کم نو مٹ تو ہمیں دیتے ہیں تو چلو صرف یہ میں بات کروں گا کہ صحابی کرنے جو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صحابی جو ہیں آسمان کے ستاروں کی معنی ہے اس کا تجمہ یہ بہتا ہے کہ جس طرح آسمان کا کوئی ستارہ بغیر روشن کے نہیں ہے اسی طرح کوئی صحابی ایمان کے بغیر آپ نے کبھی کوئی ستارہ بغیر روشنی کے دیکھا تو اسی طرح کوئی نہیں صحابی کے ایمان پر شک کریں ہم ان کو واضح بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے ستاروں کی روشنی کی طرف اشارہ کر کے بتایا ہے کہ جس طرح آسمان کے ستارے قیامت تک روشن کریں گے صحابی کا ایمان پر اسی طرح قیامت تک چلتا رہا تو آگے رضی اللہ ایک منٹ ہوا بھی کہ اللہ ان سے کیوں راضی ہوا ہم سے کیوں نہیں راضی آپ سے کیوں نہیں راضی شاہ الحدیث سے کیوں نہیں راضی علماء سے کیوں نہیں راضی یہ تو کیا مقت کو پتا چلے گا کہ ہم سے راضی ہے کہ نہیں انشاءاللہ صحابہ کی سبائی ہوئے کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ ہم پہ بھی راضی ہو جائے انشاءاللہ تو انہوں پر اس لیے راضی ہوا کہ انہوں نے ہر چیز کو اللہ اور اس کے رسول کی فرما پرداری پر ہر وقت ہر چیز جان تک پرمان کر دی رہو آپ آج کل مقابلہ کرتے ہیں ایک دوسرے کا کہ میں اچھا ہو جاؤ میرے پاس گاڑی آلہ ہو اس سے زیادہ میرے پاس کوٹی آلہ ہو میرے پاس زیادہ پیسے ہو لیکن صحابہ اکرام کا مقابلہ ہوا کرتا تھا کہ ہم جتنا مال ہیں جتنا سرمایہ ہیں ہم نبی کے قدموں پر قرمان کرتے ہیں تو آئے میں اس پر آپ کو بتاتا ہو کہ آج ہمارا کی عالم ہے تو صحابہ کا کیا عالم ہے تو حضرکار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیر غزوہِ طبوع کی اندر چھتے کا اعلان فرمایا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے دل کے اندر سوچا کہ ہر وقت حال میں ابو بکر صدیق پہلا نمبر لے جاتا ہے آج میں دیکھوں گا کہ ابو بکر صدیق اس طرح پہلا نمبر پہ جاتا ہے آج میں سارا چندہ آج اللہ کے نبی کے قدموں کے اندر قربان کر دوں گا جس وقت اللہ کے نبی نے پوچھا ہے اور مر گھر سے کیا لے کے آیا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارس کیا یا رسول اللہ میں گھر کا دسمان لے کر آ گیا ہو تو تھوڑی در کے در میرے محبوب کے نظر پڑھتی ہے کہ ایک کونے کے اندر صحیف کمزور نہ دوا ایسے نیچی ڈال کے نظر پہتا ہوا ہے تو میرے محبوب نے پوچھا ابو بکر صدیق تو کیا لے کر آیا ہے اور ابو بکر صدیق نے ارس کیا یا رسول اللہ میں تو اپنے گھر کا سارا سمال اللہ کے محمد تیرے قدموں میں رکھ لیا ہے خود کپوں کی جگہ تاٹھ پین کے بیٹھ گئے اور پٹنوں کی جگہ کھڑے لگا دیئے تھوڑی دیر کے بعد جبریل بھی آ جاتا ہے میرے اللہ کے نبی نے پوچھا جبریل تجھے کیا ہو گیا یہ ٹاکھ تُو نے بھی پہننا ہوا ہے یہ بطھوں کی جگہ تُو نے کھڑے لگائے ہوئے ہیں جبریل کا یا رسول اللہ میری طرف نہ دیکھئے ذرا آسمانوں کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھئے اللہ کے نبی نے آسمانوں کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا فرما کہ آج صدیق کا فرشوں پہ راب کو اتنا لباس پساند آ گیا ہے کہ سکتر ہزار فرشتوں کو آسمانوں پہ یہی لباس پہنا دیا ہے یہ ہے گربانی اور جبریل نے ساتھ یلس کیا یا رسول اللہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ابو بکر صدیق سے پوچھو کہ یہ ہم سے راضی بھی ہے کہ نہیں راضی اللہ جس سے خدا پوچھے کہ تم راضی ہے کہ نہیں راضی ہو اللہ ابو بکر صدیق کو سلام کہتا ہے کہو سبحان اللہ تجھے اسلام پتا نہیں کب پہنچے یہ کالے مو والے کو اسلام پتا نہیں انشاءاللہ کبر بھی ان کی کالی دنیا بھی کالی صحابہ کی دنیا بھی روشن ان کے چاہنے والوں کی آخرت بھی روشن تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم و رضوانہم اور لوگوں یہ جو میرے معبور ہوئے تو اس نے سجد ہے صحابی ہے یہ جو میرے مصطفیٰ کے ساتھ چلتے ہیں یہ وہ ابو بکر صدیق ہے کہ جب مار کی ضرورت پڑتی ہے تو میرے مصطفیٰ کے قدموں پر مار قربان کرتے ہیں اگر حرم شریف کے اندر میرے مصطفیٰ کے قلے کے اندر پٹ کے اٹھال کر کوئی مشرق میرے مصطفیٰ کو تکلیف دیتا ہے تو ابو بکر صدیقہ کے مشرقہ ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے خبرتار صدیقے ہوتے ہوئے مصطفیٰ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا یہ وہ لوگ ابو بکر صدیق ہے جس نے بیٹی کا رشتہ دے کر میرے مصطفیٰ کے گھر کو بعد کیا یہ وہ ابو بکر صدیق ہے جس نے ساری زندگی پھر مصطفیٰ کے خدمت کی اللہ کے نبی نبی فرمایا کہ میرے صدیق قربان جاؤ فرمائے تو میں وہ عزت اللہ اتا کرے گا وہ نبی بھی تمہیں اتا کرے گا کہتو باسو یوم القیامتی فرما جب و قیامت کے دن میں قبر سے اٹھوں گا میرا دایا ہاتھ تیرے کندوں پہ ہوگا دایا عمر کے کندوں پہ ہوگا تو صحابہ کی حصت صحابہ کی عظمت ان کا وقع تو اس لیے میرے دوستو یہ صحابہ جند تھی ہے جند تھی آئم آپ کو بتاؤں کہ اللہ ان سے کیوں راضی ہو گیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ لوگے تارے کلافت کے اندر کیف سالی آگئی اور جب ہمارے دور کے اندر کیف سالی آگئی ہے تو لوگ بلہ کے اندر چیدییں دیجتے ہیں کھی بڑوں گھر کرتے ہیں لیکن مدینے کے اندر آئے میں آپ کو بتاؤں صحابہ کرام کا کردار کہ جب آوہ پھوکی مہ رہی ہوتی ہے تو ادھر سے مدینے کے اندر عثمان غلی جو سید ہے مدینے کا غلی ہے مدینے کا میرے نبی کا یار غلی ہے ادھر سے غلے سے بھر ہوئے مدینے کے اندر اونٹ داخل ہو گئے مال کے سارے تاجر عثمان کے پاس جلے گئے کہ عثمان یہ مال ہمیں فروغم کرتے ہیں تمہیں دون کی من کہے گا وہ تمہیں دین کے لئے دیار ہے دو دھرories کہتے ہیں فرمان لگے نئی نئے مجھے اس سے زیادہ ملتے ہیں یہ چار دھر میں ہمیں 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 جس سے بھی زیادہ ملتے ہیں ایک پانچ دھر میں لو فرمایا کہ نئی نئے پانچ بھی نہیں مجھے اس سے زیادہ ملتے ہیں عثمان غلی سے تادر کہنے لگے مدینہ کے ادر کھون سے ایسا تاجرہ گیا کہ جو ہم سے زیادہ کیمت دے رہا ہے فرمایا کہ گواہ بنجا و منجا بلحسنت فالا ہوا شروع مسالحا فرمایا گواہ بنجاو میرا خدا ایک کے بدلے دس لے کیے دیتا ہے اوہ لوگو گواہ بنجاو یہ سارا مال میں اللہ کے رستے کے اندر غریبوں میں تقسیم کر دیا کبھی ہم نے بھی کیا ہم تو قیاد سالی کے اندر لوٹتے ہیں پاکستان میں جب چینی شارٹ ہوئی سو اور بے کلو پہنچ گئی باشا تو یہ صحابہ کا کردار ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے سرے کے اندر انعاو کیا دیا یہ بھی سنو ذرا برختم کرنا ہو حضرت ایسی مرپا فرمادہ رضی اللہ تعالیٰ کہا آپ کے اندر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی کہو سبحانہ اللہ ہم کو بھی زیارت کرے فرماتے ہیں کہ رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مجھے زیارت ہوتی ہے تو میں دیکھتا ہوں حضور جلدی جلدی جا رہے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی ملاقات کا مشتاق ہوں میں کافی دیر سے کھڑا ہوں آپ میری بات سن جائے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمالے لگے اوئی پنے پاس مجھے بزرہ جلدی ہے یا رسول اللہ کیا فرمائے آج جو عثمان نے مدینے کے اندر سخاوت کی ہے سخاوت ہے غاب نے جلد کے اندر اس کا محال تیار کیا اور مجھے حکم دیا محمد اپنی آنکھوں سے دیکھ لے اللہ حکم جن کے محال جلد کے اندر بند ہے جن کے محال میرا مصطفیٰ دیکھنے کے لیے آپ کچھ جائے ان کی کیا شان ہو سکتی ہے جن کو اللہ کہے کہ میں ان پہ آس ہو چکا ہوں جن کو مصطفاق ہے کہ صحابی کن جو عثمانوں سے چمکتے ہوئے ستارے ہیں یہ ہدایت کے ست ششنے ہیں جو بھی ان کے پیسے چلے گا صحابہ کے وہ جنت کے اندر داخل ہوگا جو صحابہ سے دشمنی کرے گا دنیا بھی پرپا اور آخرت کے پر جنم کے درباغل ہوگا وآخر دعون قبول اللہ میں ایک بہت بڑے عظیم مقرر کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے انشاءاللہ ایک نات ہو جائے رنگ خوشبو سبا چاند تارے کی رن رنگ خوشبو سبا چاند تارے کی رن پھول شبنم شفق آب جو چاندنی تیرے معصوم پیکر کی تخلیق میں حسن فطرت کی ہر چیز کام آوے چاہے بلال چشنی صاحب خدا موجود گلشن میں خدا ویران خانوں میں 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 اسی کے نام کے چرچے زمینوں آسمانوں میں اسی کے نام کے چرچے زمینوں آسمانوں میں وہ کر سکتا ہے جو چاہے وہ ہر ایک شے پی ہے قادر وہ کر سکتا ہے جو چاہے وہ ہر ایک شے پی ہے قادر وہ چاہے وہ چاہے تو بدل دالے چخاں کو گلشن میں چخاں کو گلشن میں وہ چاہے تو بدل دالے چخاں کو گلشن میں اسی کے نام کے چرچے زمینوں آسمانوں میں گداوں کو شہن شاہ اور یتینوں کو نبی کر دے نہیں آتی کمی کچھ میرے خالق کے خزانوں میں نہیں آتی کمی کچھ میرے خالق کے خزانوں میں اسی کے نام کے چرچے زمینوں آسمانوں میں لگے تائف کی گلیوں میں نبی پاک کو پتھر لگے تائف کی گلیوں میں نبی پاک کو پتھر شپی ہے بے نیازی اس کی کتنے ہی فسانوں میں اسی کے نام کے چرچے زمینوں آسمانوں میں خدا موجود بلشن میں خدا ویران خانوں میں اسی کے نام کے چرچے زمینوں آسمانوں میں مولانا احفت الرحمن صاحب تشریف لائیں الحمدللہ وحدا والسلاة والسلام على من لا نبی بعدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین ماہو اشداؤ والا الكفار روح ماء بینہم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسحابیک النجوم بئیهم اختدیتم اختدیتم صدق اللہ العلی العزیم وصدق رسوله النبی الكریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ الْأَمِنِ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ دروشی پائی اللہ علیہ وسلم 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 میرے محترم دوستو میرا تعلق ایک ایسی جماعت کے ساتھ ہے جس جماعت کو لوگ سکس پوائنٹ کے نام سے جانتے ہیں الحمدللہ میرے چچا صاحب زادہ امداد الحسن نومانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے رفاقہ حضرت مولانا قاسم صاحب مولانا خیری صاحب اور ان کے صاحب زادگان محمود الحسن نومانی صاحب مسعود الحسن نومانی صاحب ان سب حضرات کا میں شکر گزار ہوں کہ یہ حضرات سال کے بعد مجھے بھی اس عظمتِ صحابہ کے عنوان پر بات کرنے کا موقع عنایت کرتے ہیں اللہ رب العزت ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے میرے دوست علامہ طائر الحسن صاحب نے اصحابی کا نجوم بی ایہم اقتدائیتم اقتدائیتم کا ایک نقشہ کھینچا میں اسی نقشے کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی کہ جن کے زمانے کے اندر ایک پہاڑ سے آگ کا لاوہ نکلتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم دیتے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا لگا کر اس آگ کے لاوے کو وہیں بند کیا جائے اللہ اکبر کی صدا لگاتے ہیں وہ صحابی وہ آگ کا لاوہ وہیں چلا جاتا ہے اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر ہی زمین کامتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کوڑا بھانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے زمین تو کیوں کام رہی ہے کیا عمر انصاف نہیں کرتا تو زمین کامپنا چھوڑ دیتی ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک کافلہ جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں دشمن حملہ کرنے والا ہے سینکڑوں میل دور ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سے آواز لگاتے ہیں یا ساریتہ علی الجبل یا ساریتہ علی الجبل اے ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ کی اوٹ میں ہو جاؤ وہ صحابی سینکڑوں میل وہاں دور ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کو سنتے ہیں جب واپس کافلہ آتا ہے صحابہ پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کو سنا ہم پہاڑ کی اوٹ میں ہو گئے اللہ رب العزت نے ہمیں فتح نصیب کر دی یہ وہ صحابی آگ ہوا پانی مٹی جن صحابہ کی عظمت کو سمجھتے تھے اور ان صحابہ کی آواز پر وہ آگ پانی مٹی ہوا لبے کہتے تھے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر دریائے نیل چڑھتا نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک خط بیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اس دریاء کے نیل کے اندر پھینک دیا جائے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اے دریاء اگر تُو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو تجھے اللہ کا بندہ عمر ابن خطاب حکم کرتا ہے کہ تُو چل اگر تُو اللہ کے حکم سے نہیں چلتا تو ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے میرے دوستو صحابہ کی عظمت کو آگ پہچانتی ہے ہوا پہچانتی ہے پانی پہچانتا ہے زمین پہچانتی ہے اسی لئے تو اللہ رب العزت نے ان صحابہ رضواللہ تعالی علیہ مجمعین کو رضی اللہ و رضواللہ کا سرٹیفیکیٹ دیا ہمارے محترم حضرت مولانا قاسم صاحب نے گزشتہ سال یہ جو یہاں علماء کا میمان خانہ ہے اس سال تو ابھی وہ مکمل تیار نہیں ہوا اس میمان خانے میں علماء بیٹھتے تھے صحابہ کی عظمت میں بات ہوتی تھی حضرت مولانا قاسم صاحب نے ایک بات سنائی تھی وہ بات میں آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ سرکار دعالم صل اللہ علیہ وسلم صحابہ رضواللہ تعالی علیہ مجمعین کو خطاب کر رہے تھے کہ دوب آگئی خود صحابہ رضواللہ تعالی علیہ مجمعین پر دوب پڑھنے لگی اسی وقت اللہ رب العزت کی طرف سے آپ صل اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی کہ اے میرے محبوب صل اللہ علیہ وسلم یا آپ ان صحابہ کو دوب سے بچا کر آگے کر لیجئے یا آپ خود بھی دوب میں تشریف لے آئے میرے دوستو یہ صحابہ کی عظمت جو ہے اللہ رب العزت نے بتلائی ہے اور خدا کی قسم جو صحابہ کی عظمت کے لیے اپنا جان اپنا مال اپنا وقت قربان کرے گا اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بھی نوازیں گے اور ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ نے فضائل اعمال کی جو کتاب ہے اس کے ابتدا کی اندر جو ہے صحابہ کی حقایات سے شروع کیا ہے کہ صحابہ کی عظمت بیان کرنے سے صحابہ کے واقعات بیان کرنے سے ایمان میں تازگی ہوتی ہے اور انہوں نے اس کے اندر لکھا ہے کہ وہ شیعہ اور جو بددی ہیں وہ صحابہ کو نہیں مانتے صحابہ کی عظمت کو نہیں سمجھتے اللہ رب العزت ان کو غارت کرے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تصوب و اصحابی میرے صحابہ کو کوئی برا بلا نہ کہنا کہیں اللہ کا عذاب تم پہ نہ آجائے اس لئے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحابہ کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق میں صحابہ نصیب فرمائے جزاک اللہ امرو علا دیار دیار لیلہ و اقبلو زل جدارہ و زل جدارہ باشا اللہ امرو علا دیار دیار لیلہ و اقبلو زل جدارہ و زل جدارہ و ما حب دیار شغفنا قلبی و لیکن حب من سکنات دیارہ آؤ مدینہ اس میں بسنے والوں کی باتیں سنیں میں دعوت اکتاب دیتا ہوں مولانا عبید الرحمن زیادہ صاحب نارو تکبیر الحمدللہ وحدہ وصلاة و سلام علام اللہ نبی بعدا وعلا آلہ و صحابہ اللذین اوفا وحدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایونک تحت شجر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کا نجوم فبئی مقتدیتم احتدیتم صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی القریم و نحن علی آزالکل من الشاہدین و الشاکرین والحمدللہ رب العالمین حضرات محترم سیکرٹری صاحب نے پندرہ میٹے دیئے ہیں اور صدر زیاءالحاک نوے دین کے لیے آیا تھا گیارہ سال بیٹھا تھا اگر ایک آدمی گیارہ سال بڑھا سکتا ہے تو پانچ میٹے میں اپنی طرح سے بڑھا لیتا ہوں حضرات محترم علماء اکرام کافی تعداد میں تشریف فرمائے ہیں اور ہیں وہ علماء اکرام جن کی تقریر ہم بھی سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں میں خود بھی سننے کے لیے آیا ہوں حضرات محترم مولانا حفظ رحمان نے کہا کہ میرا تعلق جماع سے ہے جو سکس پوئنٹ کہلاتی ہے اور میرا اسے ہے جو سیون کہلاتی ہے سکس چھے کو کہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ سات ماں جو نمبر موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے وَمَا تِلْكَبْ يَمِينِ كَيَا مُوسیٰ قَوْلَهِيَا سَائِي اَتْوَقْقَوْ عَلَيْهَا بَحَوشُ بِعَعَلَا قَنَنِي وَلْيَفِيْهَا مَعَارِبُ اُخْرَا ڈنڈا کوئی آدمی حد سے بڑھے تو اس کو تھوڑا سا سبق کھانے کے لیے کبھی کبھی یہ چیز بھی اٹھا لو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے اسے کہتے ہیں سکس پوائنٹ سیون سکس تو ہو گیا پتہ چل گئے بھی ہے ہی سیون اور سکس سکس ہے سیون حضرت اکرامی توجہ ذرا کرے آپ کی خدمت کے اندر میں ارض کرنا چاہتا ہوں صحابہ اکرام کی شان کو کوئی بیان کرے نہ کرے صحابہ کی شان کو خود قرآن نے بیان کرتی اس سے بڑا بیان کرنے والا کوئی نہیں اس سے بڑی کتاب کوئی نہیں اور جس پر نازل ہوئی کتاب اس جیسا پیارا نبی کوئی نہیں اور جو اللہ نے شگرد اس کو عطا فرمائے ہیں پیغمبر کو ان جیسے شگرد کوئی نہیں رزوان اللہ تعالیٰ علیہم عجبہ قرآن پاک کے پہلے پارے بھی جہاں آخری صفحہ ختم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دے کہ اگر تم ایمان دار ہونے کا دعویٰ کرتے ہو ابھی کی بات نہیں کیا مطلب کے لیے اگر تم مومن کہلاتے ہو تو شکل یہ ہے کہ میاری ایمان صحابہ اکرام کا تھا ان جیسا ایمان پیش کروگے تو مسلمان ہو اور ان جیسا پیش نہیں کروگے فَإِنَّا مَا هُمْ فِي شِقَاقْ فِي تُمْ بَدْبَغْتُو حضراتِ گرامی پروردگارِ عالم نے میار قرار دیا حضرتِ بلال کے ایمان کو حضرتِ عبو بکر کے ایمان کو حضرتِ عمر کے ایمان کو میار قرار دے دیا ہے اللہ تباریک بہتالہ ہمیں بھی اپنے ایمان میاری بنانے کی توفیق عطا فرمائے کہو آمین عبا نبی کے حق کا میار خلاف حضرتِ عشق حضرتِ محترم چلتے چلتے میں یہ بات بھی کہہ دوں ابھی میں آگے بھی چلنا ہے چلتے چلتے یہ بات میں کہہ دوں کہ جیسے آپ کے گھر والے بزار آنے سے پہلے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ایک چھوٹا سا کپڑے کا ٹکڑا دیتے ہیں اس جیسا میچ کر کے کپڑا لے کر آنا ہے تو آپ دکاندہ کو کہتے ہیں کہ اس جیسا کپڑا دیا جائے جناب ہمارے گھر والے کہتے ہیں ہم نے میچنگ کرنی ہے تو پھر وہ کہتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی اس تھانگ کی طرف دیکھتا ہے کبھی اس تھانگ کی طرف مل جائے تو ٹھیک ہے ورنہ کہتے ہیں کہیں اور چلے جو پرورتی کاریاء اللہ فرماتے ہیں میچنگ کرنے کے لیے میچ کرنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ صحابہ اکلام کے ایمان کو سامنے رکھ کر اپنا ایمان اس کے ساتھ میچ کرنے کی کوشش کرو الہ العالمین ہو گیا اللہ فرماتے ہو گا یہ کہ اگر تم نے اسی مقصد پر زندگی بسر کر دی تو قیامت کے لیے صحابہ کے ساتھ تم بھی جنت الفردہ سکتے ہیں پیارے پیغمبر کے قربان جائیں کتنا بلند مقام ہے صحابہ اکلام کی کتنی شان ہے جو مدینہ پر ورلگارِ عالم نے عطا فرمایا شہر عطا فرمایا صحابہ اکلام کو اس جیسا شہر کوئی نہیں ہے دو آدمی مجھے ملے راستے کے اندر ایک وہ تھا جس کے سر پر سبز پگڑی تھی اور ایک وہ تھا جس کا دل کارا تھا دونوں چلے جا رہے تھے میں نے دونوں سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو وہ کہنے لگے جہاں تم مدینے رہے ہیں لیکن یہ بات یہ بات یاد رکھیں کابل ہے کہ ہمارا دونوں کی آپس میں سیٹنگ ہے وہ کیسی ہے ہمارا ایمان ملتا جلتا ہے وہ کیسے ملتا جلتا ہے کہ یہ وہ کارا ہے جو اندر والوں کو نہیں مانتا یہ وہ سبز ہے جو باہر والے اماموں کو نہیں مانتا شیعہ والا کام ملا تو کوئی بھی نہ چھوڑیا او نہ کلہ کھوڑا کڑیا تو تانگا نال جوڑیا رب نے بنائی جوڑی ایک انہ دو جا کوڑی رب نے بنائی جوڑی ایک انہ دو جا کوڑی کتھے آکے کٹھ ہویا انڈیا ایران دا پچھلے نبیان کو لوں پچھلے نورانی کو لوں شاہ جلانی کو لوں لکھی آئے مسئلہ کتھے چنڈیاں لگان دا رات سی وفات والی غمہ بی برات والی لکھی آئے مسئلہ کتھے گلیاں سجان دا پر وڈی گارے عالم نے علماء دیوبند کو بڑی شانیہ تعافر بائیں توحیر بیان کرنے کے لئے شیخ القرآن آگئے آج نابلی ختم انبوت کا مسئلہ بیان کرنے کے لئے مفتی محمود آگئے اسی طریقے سے یہ جو مجلس ہے اس میں صحابہ کرام کی شان بیان ہو رہی ہے اور اہل سنت و جماعت اس کو کہتے ہیں جو سب حق والوں کو تسلیم کرے صلافات کی دنیا ختم کرنے کی بڑی کوشش ہے حضرات کرامی میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میرے شاد فرماتے ہیں لوگ قیامت کے قریب وہی لوگ بچ جائیں گے جو آپ اس میں متحد ہو کر زندگی بس کرنے کی کوشش کریں گے دیوبندی آلماتِ رحمتان بس آیا ہے ہر ہر جاتے ہونا حق سمجھایا ہے ماشاءاللہ ہر ہر جاتے ہونا حق سمجھایا ہے بدتانو پہ گئے کیرے بدتانو پہ گئے کیرے شیگن پتے ڈیرے جتے جتے واضح ہویا شیخ القرآن دا کچھ لہن رانی کولوں یا شاہ شاہ جلانی کولوں ایک بندہ کہنے لگا مولانا شیخ القرآن کا آپ نے نام لیا اس سے شباز ہوتا ہے کہ آپ شاید حیاتی نہیں ہیں میں نے کہا حیاتی ہونے کے باوجود میں ہر اس عالم کو مانتا ہوں جس نے توحید بیان کیا ہے جس نے توحید بیان کیا ہے اور ہمارے لئے اڈے بنائے پہاڑوں کے اندر جا کر کھچر پر سوار ہو کر حضرت اکرامی بڑی مشکلات کے ساتھ اڈے ہمارے لئے بنائے اور اگر تجھے پھر بھی نہیں اچھا لگتا تو پھر تھوڑا سا ہم شیر تبدیل کر رہتے ہیں دو بندی علماتی رحمتہ دس آیا ہے ہر ہر جاتینا حق سمجھایا ہے بدتان پہ گئے کیرے شرکن پٹے دیرے جتے جتے واضح ہویا سلف راز خاندہ ماشاءاللہ مہین سنت اور ماشاءاللہ ہر مکام پر لیڈر یہ پتھانی نظر آتے ہیں گوہ سبحانہ اللہ سلف راز خان ماشاءاللہ شایف القرآن سبحان اللہ مخت امام مول سبحان اللہ فضل الرحمان سبحان اللہ عبید الرحمان پر بٹھانے ہی ہے پر سبحان اللہ سلام علمشان نسان زندہ عظمت صحابہ زندہ عبید الرحمان زندہ ارمائے علیہ سنت ارمائے جعب زندہ ایک آدمی مجھے کہنے لگا چلو ہم پندرہ منٹی کی والی بات مان لیتے ہیں ایک آدم علماء کرام بہت زیادہ ہیں ایک آدمی کہنے لگا مولانا بات یہ ہے کہ آپ عاشق کہہ رہتے ہیں میں نے کہا اصلی عاشق تو ہیں ہم اصلی اہل سنت والجماعت بھی ہیں ہم اس نے کہا تو پھر میں نے کہا آپ کے پاس کوئی جواب ہے ان آیات کا جواب ہے نور بشر والی عیتوں کا جواب ہے علمی قیب والی عیتوں کا جواب ہے میں نے کہا پھر آپ کے پاس جواب تو ہے آپ کیسے عاشق ہیں چھوڑ فکر دنیا کے چلمدینیں چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا یہ ان کے پاس دلائے لیں نہ قرآن نہ حدی چھوڑ فکر براسی ترقی کر گیا چھوڑ فکر دنیا کے چلمدینیں چلتے ہیں جن کے ٹکڑوں پہ گدا ان کا خیدہ ہے بادشاہ بھی پلتے ہیں چلمدینیں میں نے کہا آؤ چلو مدینیں چلتے ہیں جب ہم مدینیں کیا گناہ بہلی حضرات کے عامی توجہ ذرا کرو میں نے کہا بتاؤ یہاں پر صلاة ہے اس نے کہا نہیں گیارمی کی پرات ہے اس نے کہا نہیں تیجہ ہے کہنے لگنیں اور ساتھا ہے کہنے لگنیں قبر پر ازان ہے کہنے لگنیں کھڑے ہو کر صلاة و سلام ہے کہنے لگنیں پھر میں نے کہا کیوں کہتا تھا چلمدینیں چلتے ہیں چھوڑے فکر دنیا کے پھر جناب علی آگئے پاکستان کے اندر اسٹیج ہمارے لگتے ہیں حضرتی علمیہ فری بات کر کے ختم کرتا ہوں کہنے اللہ آپ لوگ ٹھیک ہے مدینہ کو نہیں مانگتے تو مجھے شیر یاد آگئے حنیف شاہد رحمت اللہ علیہ وسلم اسے نہیں کہا تھا بڑی پیارے انداز میں کہا مدینہ میری جانے مدینہ ایمانے مدینہ میری جانے مدینہ ایمانے مدینہ دی بہارتوں نبی دے ہر یارتوں اے جند قربانے مدینہ میری جانے مدینہ ایمانے آمدارے تکبیر ہاری حنیف شاہد رحمت اللہ علیہ وسلم اور پھر مدینہ اگر آپ دیکھیں تو مدینہ رہی ہمارا وہاں بیس تراوی ہوتی ہیں مدینہ ہمارا ہے پھر وہاں آج تراوی ہونے چاہیے نا بیس تراوی ہوتی ہیں ایمانے آخری بات کیا یہ اس نعرے پہ تو نعرے نہیں ہو سکتا ہے اس نعرے پہ اگر نعرے ہو جائے تو نعرے کی تو گہلی ہے کوئی نہیں نعرے تکبیر ہوتے بولو ذرا سید عزیز الرحمان شاہد صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ درود پاک پڑھ دیجئے بلند آواز سے کوئی زبان خواہی نہ رہے شانِ صحابہ کانفرنس پر آج دوسری بار حضرت نومانی صاحب کی حکم پر حاضری کشرف حاصل ہے ہم سب صحابہ کے دیوانے ہیں ہم سب صحابہ کے جو دیوانے ہیں ذرا وہ ہاتھ کھڑا کیجئے اور ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ پتہ چلنا چاہیے کہ دیوانے ہیں سچے اور سچے عاشق ہیں ذرا مل کے کہیں سبحان اللہ توجہ کیجئے گا دو کلام پیش کرنے ہیں میں نے انتہائی اختصار کے ساتھ اپنے وقت کے اندر اندر ایک فرمیشی ہے اور ایک جو میں آج کی محفل کیلئے لائے شاعر کہتا ہے دلوں میں ہے محبت زبانوں پر ترانی ہے جن سے محبت ہے زبان انہی کے گنگاتی ہے محبت کا اظہار کرنا ہے شاعر کہتا ہے دلوں میں ہے محبت زبانوں پر ترانے ہے زمانے کو بتا دو ہم صحابہ کے دیوانے ہیں زمانے کو بتا دو ہم صحابہ کے دیوانے ہیں دلوں میں ہے محبت ہو محبت ہو محبت ہو کہا قرآن محبت ہو ایمان اُن جیسا بناو تم وہی جذب وہی چلویں وہی کردار لاؤ تم اگر تم کیا جہنم سے پچانے ہیں زمانے کو جہنم سے پچانے ہیں زمانے کو بتا دو ہم صحابہ کے دیوانے ہیں دلوں میں ہے محبت اور سیدنا صدیق اکبر کہہ دیجئے رضی اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والوں توجہ کیجئے گا بلا حق وصل صدیقی تہلا خلیفہ ہے بلا حق وصل صدیقی تہلا خلیفہ ہے یہ چودہ صدیق سے مومن کا اجمائی عقیدہ ہے وہ دیکھو غار سے مرقد طلق کیسے یرانے ہیں زمانے کو بتاتو ہم صحابہ کے دیوانے ہیں دلوں میں ہے محبت اور آقا کے جو پیارے تھے اور آقا کو جن سے پیار تھا ہمیں ان سے پیار ہیں آپ کو بھی ہے اظہار کیجئے بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ میں ان سے درخواست کروں گا زبانی جباں غلط نہیں جو صدقے جائیں صحابہ پہ وہ کہیں سبحان اللہ جو صحابہ پہ صدقے جائیں وہ کہیں سبحان اللہ شاعر کہتا ہے نبی کے پیارے نبی کے پیارے ہیں یار سارے نبی کے پیاروں پہ صدقے جاؤ نبی کے پیارے نبی کے پیارے ہیں یار نبی کے پیارے نبی کے پیارے ہیں یار سارے نبی کے پیاروں پہ صدقے جاؤ نبی کے پیارے نبی کا سارا شمل ہسی ہے کسی بھی گل میں کمی نہیں ہے نبی کا سارا شمل ہسی ہے کسی بھی گل میں کمی نہیں ہے مگر جو ہے چار یار ان کے مگر جو ہے چار یار ان کے میں چار یاروں پہ صدقے جاؤ نبی کے پیارے نبی کے پیارے نبی کے پیارے نبی کے پیارے اور توجہ کیجئے گا علماء اکرام بیٹھے اختصار کے ساتھ نبی کے پیارے 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 نبی کے دن میں نبی کے جارہ جہاں سے گزر گئے ہیں راہت زاروں پہ صدقے جاؤں مردی کے پیارے پہلاغ رشیف اہرے بیت کے دیوانوں کہہ دو سبحان اللہ ملند آب سے کہہ دو سبحان اللہ ہے نکھتے بھی رفتے بھی تا قیامت عیفتے بھی نبی کے پھولوں پہ جاؤں واری نبی کے پھولوں پہ جاؤں واری علی کے پیاروں پہ صدقے جاؤں نبی کے پھولوں پہ صدقے جاؤں واری ہے یہ ان کے تارے میں ان کے تاروں پہ صدقے جاؤں نبی کے پھولوں پہ صدقے جاؤں نحمدہو ونسلی على رسول الكریم اما بعد فاوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه وشدہو على الكفار رحماء بينہم تراہم رکعا سجدا يبدغون فضلا من اللہ ورضوانا سبحان ربک رب العزت اما یسفون وسلام على المرسلین والحمد باللہ رب العالمین اللہم صلی على سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک و سلم میرے بردرز اور ایلدرز عنا رب العلماء we begin in the name of اللہ and we thank him and glorify him especially for the fact that اللہ بلسدنا محمد اللہ وبرک رسول اللہ اللہ says لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا وَرَيْلِي شُولِ اللہ بلسدنا محمد and did them an immense favor by raising his beloved prophet amongst them when we see there have been a lot of great people throughout the history of humanity there have been many a great prophets but it is our aqidah as muslims and ahlu sunnah wal jama'ah there was no greater man there was no greater prophet than muhammad صلی اللہ علیہ وسلم great people are known for the great things that they do for the great work they've done for what they have achieved and when we see what did muhammad صلی اللہ علیہ وسلم come to this world to do did he come to build buildings build cars build roads populate towns and cities muhammad صلی اللہ علیہ وسلم was sent by Allah to prepare a jama'ah to prepare a group of people a group of people who will be a model for humanity to come to the day of kiamat وَالْسَابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِدِينَ وَالْأَنْسَاءِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُمْ وَرَضُوْ عَنْهُ those people who then had the good fortune to see the beloved prophet of Allah with their own minds and to see رسول اللہ once to receive رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم and his noble face the prophet صلی اللہ علیہ وسلم said لَا تَمَسُ الْنَارُ مَرْعَانِ اَوْ رَآ مَرْعَانِ he who has seen me or seen someone who has seen me the fire of jahannan will never touch them those people who used to see رسول اللہ day and night sit with them in the morning and in the evening and rather they didn't used to sit with the prophet صلی اللہ علیہ وسلم Allah commanded his beloved prophet to sit with them Allah says in suratul kahf something we should recite on weekly basis at least every friday it's our misfortune that we are indian pakistanis and we don't understand and speak arabic but those who do and they try to read some translations or sit in the company of ulama and understand the quran Allah says to his beloved prophet وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِينَ oh my beloved prophet sit with the people ya Allah why Allah says because they are so dear to me they have their hearts are so pure you read they have no other desire no other ambition they are loyal to me and they seek my pleasure and another verse Allah says وَخْفِذْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ oh my beloved prophet make yourself humble in their presence look at them when they are with you وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ don't even look away when they are with you look at them sit with them make yourself humble in their presence and pray for them if they are with you and they they are human they have got other needs and desires if they need to go somewhere and they seek your permission when they are sitting with you and they need to tend to their family affairs or personal affairs وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ لِبَعْدِ شَانِينَ فَأَذَلِّ مَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ when they seek permission to go anywhere give them permission and if they go don't feel bad about them وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ لِبَعْدِ شَانِينَ فَأَذَلِّ مَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ and then seek my forgiveness for them Allah is commanding His beloved Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم to keep praying for them فَأَفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَامِرُمْ فِي الْأَمْرِ be kind to them overlook their weaknesses for they are your students and they are your students and I personally Allah says أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلْتَّقْوَى I have tested them I have looked into their hearts and seen their hearts to be full of ciety sincerity and taqwa doesn't matter what other people will say 1400 years down the line but Allah says I Allah لَهُمَّ الْغُفِرَةٌ وَأَجِرٌ عَظِيمٌ promised them forgiveness and immense reward just as Allah spoke about His beloved Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم in front of Musa عليه السلام in front of Isa عليه السلام مَثَلْهُمْ فِي التَّرْرَاتِ وَمَثَلْهُمْ فِي الْإِنجِيلِ Allah mentioned the companions of Muhammad صلى الله عليه وسلم to Musa عليه السلام to Isa عليه السلام hence the people of the book the Jews and the Christians did not only used to recognize Rasulullah اللَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاهُمْ they used to recognize Rasulullah like they recognized their own children but not just Rasulullah they would recognize they knew this is Abu Bakr they knew this is Umar they knew this is Usman and this is Ali رضي الله تعالى عنه when the Prophet صلى الله عليه وسلم came and he made effort he prepared such people even Allah was proud of them Allah sent salam ask Abu Bakr is he happy with me the Prophet صلى الله عليه وسلم said I know a man his name the name of his father when he will come we all want to go to Jannet we long to be in Jannet but Jannet longs to wait but Jannet is anxious for the moment when Abu Bakr will come by and Jannet will welcome him with all its doors when Umar رضي الله تعالى عنه embraced Islam look at him who Umar and the Prophet when Umar رضي الله عنه embraced Islam Jibreel came Ya Rasulullah are you happy Umar has become a Muslim he has accepted Islam and he is coming to your service the Prophet said I am very happy Jibreel said Ya Rasulullah not only are you happy all the angels are happy as well the Prophet said والذي نفسي بياده I swear by him who holds my life Abu Bakr and Umar and Uthman and they roamed they oppressed Ali if they had oppressed Ali رضي الله تعالى عنه do you think Ali would have named his own children after Abu Bakr and Umar when you name your children you want to name them after someone special someone noble somewhere you hold close to your hearts your sheikh your ustad your maulana look at who Ali رضي الله تعالى عنه look at after whom he named his children many so-called lovers of Ali even they won't know the names of the sons of Hazrat Ali but we'll tell them we'll tell them the names of the sons of Ali رضي الله عنه had 14 sons the first one Hassan Hussain he named one Abdullah one Ubaidullah how many is that then because of his love for Rasulullah صلى الله عليه وسلم he named three of his sons Muhammad Muhammad Akbar Muhammad Ausat Muhammad Asghar and then how many does that make four and three seven four he named others one after his brother Jafar Jafar on Yahya and Abbas seven and four makes six I'm sure you've all done some primary maths eleven how many does that leave fourteen minus eleven is three you know what he named them one he named Abu Bakr one he named Umar one he named Usman it is the sunnat of Ali رضي الله عنه to name your children Abu Bakr and Umar and Usman and not just Ali Hassan رضي الله عنه had number of sons and when he came to name his sons he named one Abu Bakr and one Umar and Abu Bakr was by the side of Hussain رضي الله عنه when he was in Karbala and not just Hassan Hussain رضي الله عنه also named his sons Abu Bakr and Umar he had other sons Ali and others but Hussain رضي الله عنه named his sons Abu Bakr and Umar finally one of Ali رضي الله عنه his sons his name was Muhammad bin Hanafiyah he is also known as Muhammad Akbar Muhammad bin Hanafiyah Imam Bukhari rahmahullah has brought this narration in his collection in his sahih he said سألت عن أبي أم أي الناس خير بعد النبي صلى الله وليه وسلم he said I asked my father Muhammad bin Hanafiyah asks who his father who's his father Ali رضي الله عنه أي الناس خير بعد النبي صلى الله وليه وسلم and you know what Ali said قال Abu Bakr Abu Bakr and then he said ثم من then who فقال عمر and then Ali said then عمر and then Muhammad bin Hanafiyah says وخشيت أن يقول Uthman فقلت ثم أنت and then he said I was afraid if I asked him who then my father Ali would say Uthman so I said oh father after Abu Bakr and Umar was it you and Ali رضي اللہ تعالی May Allah bless him May Allah enlighten his grade May Allah increase his status in Jannah and give him the reward that he deserved he said not me it wasn't me I was an ordinary Muslim not that Ali was an ordinary Muslim he was a special man he was very close someone who deserves our love but also our love I deserved by and anyone who was fortunate enough to set his eyes on the beloved prophet of Allah we pray to Allah May Allah grant us their love fill our hearts with love for the family of Rasulullah and for every mu'min as well ان کے جانشین یہاں موجود ہیں ہمارے انتہائی محبوب اور عزیز اور اللہ نے ان کے اندر ایک صلاحیت رکھی ہے کہ وہ ہمیں اسی طرح ڈیل کرتے ہیں جس طرح اپنے باپ کو ڈیل کرتے تھے کہ یہ میرے باپ کے دوست ہیں میں چاہوں گا کہ خوبصورت نعرے کے بعد ان کا اسی طرح استقبال کریں جس طرح آپ ان کے والد گرامی کا استقبال کرتے تھے ہر عدو کے روب روح سر بلند سرک روح خاندان قاسمی کے چشم اجرام مولانا زاہد محمود قاسم نعرے تکبیر نعرے تکبیر نحمدہو انصلی علیہ رسول کریم اما بعد فاؤد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونکا تحت الشجر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تمسن نار مسلما رآانی او رآ من رآانی صدق اللہ مولانا العظیم قابل صلی احترام سٹیج پر تشریف فرما علماء اکرام اور محزز اور محترم صامعین آج کی یہ اس عظیب الشان کانفرنس کے انعقاد پر ختم نبوت ایڈوکیشن سینٹر کے ڈریکٹر مجاہد ختم نبوت مولانا انداد الحسن نوانی صاحب دامت برکات ملالیہ کو اور ان کے رفقہ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں میری دعا ہے جس طرح سٹیج پر اور مجمع کے اندر علماء اور بزرگ اور نوجوان ساتھی ہم اس چھٹ کے نیچے جمع ہیں اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے دن جنت میں بھی اسی طرح جمع فرمائے وقت بہت کم ہے اور مقررین اور ناد خان حضرات بڑی کثیر تعداد کے ساتھ تشریف فرما ہے میں کوشش کروں گا کہ دس منٹ کے اندر عظمت صحابہ کے کچھ پھول آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں تاکہ اس کی خوشبو سے یہ محول بھی مہتر ہو جائے اور برمنگم کی فضا بھی مہتر ہو جائے اللہ تعالی نے اپنے پیاروں کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی فطرت کو بدل دیا مثال کے طور پر حضرت عبراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے جب انہوں نے اللہ کی توحید کے لیے قربانیاں دیتی تو اس وقت کے بادشاہ نے آگ کو تیار کیا اور ان کو آگ میں پیکھنے کا فیصلہ کر لیا تو اللہ تعالی نے اس آگ کی فطرت کو سنب کر لیا آگ کی فطرت ہے اگر کپڑا کاغذ لکڑی یا کوئی بھی چیز آگ لگائیں وہ جل جائے گا مگر اللہ تعالی نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے لیے اسی آگ کو گلزار بنا دیا بادشاہ وقت نے آگ میں پھینکا اللہ نے اس آگ کو گلزار بنا دیا اللہ بات نے فرمایا کلنا یا نارکونی مردوں و سلاما علیہ ابراہیم اے آگ تھنڈی ہو جا سلامتی والی بن جا اور میرے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے گلزار بن جا گویا کہ اللہ کے پیارے ابراہیم علیہ السلام تھے اور اللہ تعالی نے اپنے پیارے کے لیے آگ کی فطرت کو سنب کر دیا بدل دیا اسی طرح اللہ کے پاک پر حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے پیاروں کے لیے ایک آڈی نیس جاری فرمایا ایک حکم جاری فرمایا فرمایا قال النبی صل اللہ علیہ وسلم لوگوں جس شخص نے مجھے دیکھا یا میرے صحابہ کو دیکھا اس پر دوزت کی آگ کو حرام قرار دی دی گئی اور آمن رانی جس شخص نے مجھ کو دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا اس پر دوزت کی آگ حرام قرار دے دی گئی ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیارے تھے اللہ نے قانون قدرت جاری فرماتے ہوئے قرآن میں آڈر کر دیا قلنا یا نالکولی بردو و سلام علیہ ابراہیم اللہ نے اپنے پیارے کے لیے آپ کی فطرت کو تبدیل کر دیا اور میرے مفتفہ نے اپنے صحابہ کے لیے آپ کی فطرت کو تبدیل کر دیا کیوں نہ کرتے کہ انہوں نے ہر وقت حضور علیہ السلام کی صحبت میں وقت گزارا علماء تشریف فرما ہے اور یہاں پر ہمارے چچا حاجی بوستان صاحب تشریف فرما ہے اور دیگر علماء کرام مولانا قیری صاحب ہے جامی صاحب ہے مولانا بیدر روان صاحب قاری تصبر الحق صاحب تشریف فرما ہے اور مولانا قاسم صاحب اور قریشی صاحب اور مجمع کے اندر بھی الحمدللہ بڑی کثیر تعداد نے یہاں پر علماء تشریف فرما ہے آپ یہ سمجھتے ہیں اس بات کو اگر کوئی شخص آج کے دور میں خواب میں سرکارِ مولانا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے وہ محزز بن جاتا ہے وہ محترم بن جاتا ہے وہ خوش قسمت بن جاتا ہے وہ مقدر والا بن جاتا ہے وہ خوش بخت بن جاتا ہے جو آج کے دور میں سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کرے وہ خوش قسمت بن سکتا ہے وہ صحابہ کیوں نہ خوش قسمت ہو جنہوں نے فجر میں حضور کو دیکھا جنہوں نے زہر میں حضور کو دیکھا جنہوں نے اثر میں حضور کو دیکھا جنہوں نے مغرب میں حضور کو دیکھا جنہوں نے عشاء میں حضور کو دیکھا جنہوں نے تحجد میں حضور کو دیکھا جن کا اٹھنا حضور کے ساتھ جن کا بیٹھنا حضور کے ساتھ صحابہ کیوں نہ بلند ہو جنہوں نے نمازیں اپنے مصطفیٰ سے چکھی قرآن مصطفیٰ سے چکھا سجد مصطفیٰ سے چکھے رکوع مصطفیٰ سے چکھے عبادت مصطفیٰ سے چکھی تلاوت مصطفیٰ سے چکھی اگر آج ہم قاری باستر سے قرآن سیکھتے ہیں لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھا قرآن پڑنے والا ہے میں صحابہ میں کیوں نہ قربان جاؤں جنہوں نے ڈریکٹ مصطفیٰ سے قرآن سیکھا اور اسی طرح میں دوسری مثال دیتا ہوں آج کے دور میں اگر ہم حرم میں جائیں بیت اللہ شریف میں نماز پڑے ایک لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے مسجد نبی میں نماز پڑے پچاس ہزار نمازوں کا ثواب ملتا ہے لیکن صحابہ اکرام وہ بزرگ ہستیاں ہے کہ جنہوں نے ڈریکٹ نماز سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑی اور ہر وقت وہ حضور کو دیکھتے تھے اور اسی لئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رعانی ان لوگوں نے مجھ کو دیکھا اور جنہوں نے ان کو دیکھا ان پر دوزتی آگ جو ہے وہ حرام قرار دے دی گئی ہے اسی طرح یہ صحابہ اکرام کون لوگ ہیں جن کی ہمیشہ نظریں حضور پر رہتی تھی اور حضور کی نظریں ان پر رہتی تھی جیسے کہ مجھ سے پہلے انگلیش میں یہ بیان ہو رہا تھا وہ ان آیات تو تچ کر رہتے وصف نفسہ کا اور یہ تو ہے ہی ہے لیکن نبی باک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے اس مقام پر حکم ارشاد سرمایا کہ اے میرے پیغمبر آپ اپنی نظریں ان صحابہ سے مت ہٹائیں یہ ایسے بودھ ہیں آپ ان کے درمیان بیٹھ جائیں ان کو کھانے کو ملے نہ ملے پینوں کو ملے نہ ملے ان کو دنیا کی نیمتیں ملے نہ ملے لیکن چہرہ یا نبر آپ کا دیکھ کر ان کو خوشی اور ان کے غم ختم ہو جاتے اور ان کے خوشیاں دوبالہ ہو جاتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ و جمعین کہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ اگر وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں اللہ اس درخت کو قرآن میں لگا دیتا ہے کیکر کا درخت ہے اس کو نہ کوئی مولوی اپنے بغیچے میں لگاتا ہے کیکر کے درخت کو نہ کوئی پیر سال اپنے بغیچے میں لگاتے ہیں کیکر کے درخت کو نہ کوئی وزیر صاحب اپنے بغیچے میں لگاتے ہیں کیکر کے درخت کو نہ کوئی بادشاہ اپنے بغیچے میں لگاتا ہے مگر اللہ اس کیکر کے درخت کا تذکرہ قرآن میں فرما رہا ہے کیوں فرما رہا ہے کہ اس درخت میں مصطفیٰ کی زیارت کی ہے اور صحابہ کی زیارت کی ہے جیسا کہ قرآن میں آتا ہے لقدر رضی اللہ وَلِلْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَا يُنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَىٰ اللہ فرماتے میں ان صحابہ سے راضی ہو گیا جن صحابہ نے میرے پاک پہ غمبر کے ہاتھ پر بیعت کی لوگوں آج قیم اپنے بزرگ اور پیر کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ میں گلگا شریف کا ملید ہوں سلطان بھو کا ملید ہوں میں حضرت شیخ عبدالسادر جلانی کا ملید ہوں میں فلانی قدی کا ملید ہوں جب ہم صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کس کے ملید ہیں تو آواز آتی ہے کہ ناہم ندینہ پایا ہوں محمدہ علیہ السلامی مابطینہ آبادہ آج جن بزرگوں کے ہاتھ میں ہم ہاتھ دیتے ہیں اور اگر ہم طریقت اور شریعت میں پڑ جاتے ہیں تو ہم محترم بن جاتے ہیں لیکن میں صحابہ پر کیوں نہ قربان جاؤں جن کے ہاتھ نبی کے ہاتھ میں میں ایک مثال دیتا ہوں چونکہ علماء کی کثیر تعداد ہے میرے بعد خطیب اسلام مولانا رفیق جامی صاحب کا بیان ہے حضر شیخ سعید رحمت اللہ علیہ سب نے نام سنے ہیں ناہم وہ فرماتے ہیں کہ ایک مٹی کسی دوست نے مجھے دی تو جب میں نے سنگا اس سے خوشبو آنے ہیں تو بابا جی صاحب زوق ہے مٹی سے سوال کرتے ہیں کہ اے مٹی تم مشک ہے یا عمبر ہے تم مشک ہے یا عمبر ہے تیرے اندر خوشبو کیسے وہ مٹی جواب دیتی ہے کہ بابا جی میری کچھ عرصہ صحبت گلاب کے پھول کے ساتھ ہو گئی تھی اس صحبت کی وجہ سے میرے اندر خوشبو آ گئی برونگم اور برطانیہ کے غیور مسلمانوں اگر پھول کی صحبت پر رہنے سے مٹی میں خوشبو آ سکتی ہے چنویلی میں خوشبو آ سکتی ہے وہ اپنے محول کو موتر کر سکتی ہے تو جو میرے مصطفیٰ کی صحبت میں ابو بکر صدیق آئے تھے خدا کی قسم ابو بکر چھے صدیق اکبر بڑھ گئے فاروق آئے تھے عمر آئے تھے فاروق عاظم بن گئے عثمان آئے تھے زمرین بن گئے علی آئے تھے حسد اللہ الوالب بن گئے بلال آئے تھے موزن مصطفیٰ بن گئے تھے تو وہ پھول جس کی صحبت میں وہ مٹی کا وقت گزرے پھول خوشبو دے سکتا ہے تو یہ نبوت کا پھول بھی خوشبو دے سکتا ہے یہ مکہ کو مکرمہ بنا دیتا ہے یہ نبوت کا پھول مدینہ کو مدینہ طیبہ بنا دیتا ہے اس نبوت کے پھول کے ساتھ جس کی بھی نسبت ہو جائے وہ بلند ہو جاتی ہے اگر غریب امہ جس کا نام حلیمہ ہے اس کی نسبت مصطفیٰ کی طرف ہو وہ بھی بلند ہو جاتی ہے نارے تکبیر نارے رسالے عزمت صحابہ ماشاءاللہ آج ہم اس حال میں جس ذوق اور محبت اور شوق کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں مجھے یقین ہے انشاءاللہ قیامت کے دن سبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب جامع پوسر دلائیں گے ان کے دائے بائے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کانفرنس کے سامعین کو تلاش کر کے جامع پوسر دلائیں گے کیونکہ آپ اس دور میں صحابہ کا نام بلند کر رہے ہیں صحابہ کی عظمت بلند کر رہے ہیں صحابہ کی صدا کو کب لند کر رہے ہیں صحابہ کی عدالت کو بلند کر رہے ہیں صحابہ کی شجاعت کو بلند کر رہے ہیں صحابہ کی عفت کو بیان کر رہے ہیں اور کیوں نہ بیان کرے میرا راب بھی خود قرآن میں بیان کر رہا ہوں حضر شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ ہوا وہ ہمارے والد محترم کے استاد بھی تھے بزرگ بھی تھے نش صدی انہوں نے پاکستان میں توحید و سنت کے پرچم کو بلان کیا اور نش صدی ان کے وارغ وفات کے بعد میرے والد محترم اس فیلڈ میں رہے الحمدللہ وہ جو مشن ہمارے عقابر مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ مولانا غلام حضار بھی رحمت اللہ علیہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ مولانا زیاؤل قاس بھی رحمت اللہ علیہ مولانا محمد علی جلندری رحمت اللہ علیہ جو ہم کو دے کر گئے تھے یہ علماء برمنگم کے سکیٹ پر تشریف فرما ہے الحمدللہ جب ضرورت پڑتی ہے یہ ختم نبوک کا پرچم لے کر برطانیہ میں نکلتے ہیں جب ضرورت پڑتی ہے یہ توحید و سنت کا پرچم بلند گلتے ہیں اب ضرورت تھی کہ صحابہ کی عزمت کے پرچم کو بلند گیا تھا تو الحمدللہ یہ عقابر کی صحبت ہے یہ فیضان نظر تھا یہ محتب کی قرامت تھی سکھائے کس نے اسمہین کو عداب فرزن دی یہ جو علماء سٹیٹ پر تشریف فرما ہے خدا کی قسم یہ عقابر کی صحبت کا نتیجہ ہے کہ یہ وقت کو دیکھ کر مزاج کو دیکھ کر جیسے جیسے فتنے امرتے ہیں الحمدللہ ان کے تعاقب کے لیے بدان میں اترتے ہیں آج کی اس عزمت صحابہ کانفرنس کے میں آخری کالیمات میں یہ آپ سے بھی حد دینا چاہتا ہوں میں خود بھی حد کرتا ہوں کہ ہم اور آپ مل کر عزمت صحابہ اس کو پڑھیں بیان کریں چونکہ اللہ خود قرآن میں بیان فرماتا ہے میرا مصطفیٰ خود فرماتا ہے لا تمثل نہ رو مسلمان رہانی اور راہ من رہانی جس شخص نے مجھے دیکھ لیا اور جس شخص نے میرے صحابی کو دیکھ لیا ان دونوں پر آپ جو ہے وہ حرام قرار دینی گئی اللہ نے اپنے پیارے ابراہیم کے مسئلے پر آپ کو گلزار بنا دیا میرے مصطفیٰ نے صحابہ کے مسئلے پر آپ کو گلزار بنا دیا تو آپ جب صحابہ کی حضمت بیان کریں گے انشاءاللہ حزیز اس نسبت کی وجہ سے اللہ آپ کو بھی حضمت اطاف فرمائے گا جیسا کہ جس چیز کی نسبت حضور کی طرف ابھی تک جمکتے ہیں ستاروں کی جب ہی ہو کر جس شخص کی نسبت پھر مصطفیہ کی طرف ہوئی اگر حلیمہ کی نسبت ہوئی اللہ نے اس کا نام بلند کر دیا اگر اوٹلی کی نسبت ہوئی اللہ نے اس کو بلند کر دیا اگر برہاق کی نسبت ہوئی اللہ نے برہاق کو بلند کر دیا اور اگر سارے صحابہ میں صزیق کی نسبت ہوئی اس کو ابو بکر صزیق بڑا دیا اور اگر جبریل کی نسبت ہوئی تو جبریل بھی خدا کی قسم بلند ہو گئے اور جبریل جو ہے وہ سید الملائکہ ہے اور ابو بگر صدیق سید صحابہ ہے اللہ تعالیٰ اس کانفرنس کو قبول فرمائے آخر میں میں پھر مولانا انداد اللہ صلوانی صاحب کو اور ان کے تمام رفقہ کو اور ان کے ساتھ زادگان کو اور ان کے دوستوں کو اور برمنگم کے علماء کو مبالک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ الحمدللہ توحید و سنت کانفرنس کا بھی نقاط کرتے ہیں اور عظمت صحابہ کا بھی نقاط کرتے ہیں اور ختم نبوہ کانفرنسوں کا بھی نقاط کرتے ہیں الحمدللہ یہ بہت بڑی کاوش ہے جو اس ملک میں آپ آئینی طریقے سے آئینی جدوجہد کے ساتھ اور تعلیم کے ساتھ تعلم کے ساتھ اور تحریر کے ساتھ تقریر کے ساتھ وعظ کے ساتھ علماء میں شعور پیدا کرتے ہیں عوام میں شعور پیدا کرتے ہیں انشاءاللہ العظیر یہی سلسلہ اگر جاری رہے گا تو انشاءاللہ العظیر ہمارے مسلمانوں کے ایمان جو ہے وہ اس ملک کے اندر محفوظ رہے گے کوئی باطل قوت مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکا نہیں ڈاک سکتی جس طرح ہم صحابہ کا دفاع کرتے ہیں اسی طرح ہم ختم نبوہت کا بھی دفاع کرتے ہیں اسی طرح ہم توحید و سلط کا بھی دفاع کرتے ہیں اور یہی سلسلہ جاری رہے گا اس کی وجہ سے اللہ ہم سب کو جنت اتا فرمائے گا جناب عاصف عشیدی صاحب آپ کے سامنے انشاءاللہ اپنا کلام پیش کرتے ہیں آپ حضرات نے سنا ہے ان کو کئی بار اس سال پہلی دفعہ یہاں تشریف لائے ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہی عالی کلام پیش کرتے ہیں جناب عاصف عشیدی صاحب اسلام علیہ ورحمت اللہ یہ عظمت صحابہ کانفرنس ہے تو اسی حوالے سے میں شانی صحابہ پہ کلام پڑھوں گا جس میں ساتھ ہم اللہ رب العالمین کے نام کا ذکر بھی کریں گے محبت صاحب الانواز کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ دیجئے اللہ حسی اللہ حسی اللہ حمد اللہ حمد علیہ وآلہ وسلم صلح اللہ حمد علیہ وآلہ وسلم صلح اللہ حمد علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ بلندواز کے ساتھ سارے بھائی کہہ دیں سبحان اللہ ماشاءاللہ صحابہ کے دیوانے آئے ہوئے ہیں نوجوان بھائی ایک ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں سبحان اللہ اداری کے ساتھ میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے محبت میں نبی کی سن کٹائے ہیں صحابہ نے خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے محبت میں نبی کی سن کٹائے ہیں صحابہ نے شانِ صحابہ اللہ ہو اللہ پیارے صحابہ اللہ ہو اللہ شانِ صحابہ شانِ صحابہ اللہ ہو اللہ پیارے صحابہ اللہ ہو اللہ شانِ صحابہ اللہ ہو اللہ محبت میں محبت میں محبت میں نبی کی سن کٹائے ہیں صحابہ محبت میں محبت میں محبت میں محبت میں شانِ صحابہ شانِ صحابہ اللہ ہو اللہ شانِ صحابہ اللہ ہو اللہ محبت میں بہا سانِ پھلا پھولا بہا سانِ پھلا پھولا نہیں اسلام کا گلشر بہا سانی پھلا پھولا نہیں اسلام کا گلشر لہو شارگ لہو شارگ کدے کر گل کھلائے ہیں صحابہ لہو شارگ کدے کر گل کھلائے ہیں صحابہ محبت میں نبی کی سن کٹائے ہیں صحابہ شانِ صحابہ اللہ ہو اللہ پیارے صحابہ اللہ ہو اللہ سب مل کر بولو اللہ ہو اللہ شانِ صحابہ اللہ ہو اللہ اٹھائی چوٹ نیزوں کی سہے ہیں زخم تیروں کے اٹھائی چوٹ نیزوں کی سہے ہیں زخم تیروں کے اٹھائی چوٹ نیزوں کی سہے ہیں زخم تیروں کے یہ تمغے اپنے سینوں پر سجائے ہیں صحابہ یہ تمغے یہ تمغے اپنے سینوں پر سجائے ہیں صحابہ نے محبت میں نبی کی سن کٹائے ہیں صحابہ نے شانِ صحابہ اللہ ہو اللہ بیارے صحابہ اللہ ہو اللہ شانِ صحابہ وہ بدباطل جسے انکار ہو وہ سامنے آئے وہ بدباطل جسے انکار ہو وہ سامنے آئے خدا کی راہ میں اپنے گھر لٹائے ہیں سہادہ تکویر شانِ صحابہ شانِ صحابہ نافتِ راشدہ وہ بدباطل جسے انکار ہو وہ سامنے آئے وہ بدباطل جسے انکار ہو وہ سامنے آئے خدا کی راہ میں اپنے گھر لٹائے ہیں صحابہ خدا کی راہ میں اپنے گھر لٹائے ہیں صحابہ محبت میں نبی کی سر قدائے ہیں صحابہ شانِ صحابہ محبت میں نبی کی سر قدائے ہیں صحابہ محبت میں نبی کی سر قدائے ہیں صحابہ محبت میں محبت میں گھر لٹائے ہیں صحابہ والا آلی و سہبی نجوم الرہدان اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رزی اللہ عنہم ورزوه عنہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کن مجوم ماشاءاللہ دکھا سکیں جو نرائے منزل میں ان اشاروں کو کیا کروں گا دکھا سکیں جو نرائے منزل میں ان اشاروں کو کیا کروں گا جو خود ہوں محروم روشنی سے میں ان چاند تاروں کو کیا کروں گا اسلام کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم گر چاند ہے محمد تو ستارے صلی اللہ علیہ وسلم راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے اور ہدایت نبی کے یاروں سے تیرے نقش قدم سے دنیا ہوئی روشن تیرے مہرے کرم نے بخشی ہر ذرے کتابانی بخشی اور روحانی عظمت صحابہ کانفرنس ہو رہی ہے میں علامہ نومانی صاحب اور قائد اہل سنت زینت القرآن حضرت مولانا قاری تصفر الحق صاحب مدنی دامت برکاتم العالیہ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جو اپنے تمام کافل سمیت یہاں حاضر ہوئے ہیں اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرمائے قبیلہ ازل اور کارنن کے کچھ لوگ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ آکر کہا کہ ہمارے قبیلہ کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں ایک وفد ہمارے قبیلہ میں روانہ کیا جائے اسلام کے وہ فضائل سنائے زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اسلام کی طرف راغب ہوں گے کانفرنس میں آنے والوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اگر کوئی دنیا کا سوالی آیا تو میرے آقا نے اسے بھی واپس نہیں لٹایا تھا تو دے دیا نہیں ہے تو بیٹھا لیے حضرت جابر فرماتے ہیں لا کا جملہ زبان مبارک پر کبھی نہیں آیا چے جائے کہ کوئی اسلام کی بھیک مانگنے کے لیے آئے تو نبوت اس کو محروم کر دے ایک جماعت تشکیل دی گئی اور اس جماعت کا امیر بنایا میرے آقا نے حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے جائیے ان کے قبیلہ میں قرآن اور اسلام کے فضائر رکھو جس وقت صحابہ تیار ہو کے آگے جانے کے لیے تیار ہو گئے تقدیر کہتی ہے جانے والوں خوب سیر ہو کر آمنہ کے لال کا چہرہ دیکھ لو تم قرآن پڑھانے نہیں جا رہے تم باغ جنت کی طرف جا رہے دوبارہ یہ چہرہ قیامت تک نظر نہیں آئے گا میں آپ سے پوچھتا ہوں عالم الغیر کون ہے میری تقریر انشاءاللہ نظریاتی ہوگی اور آپ حضرات خود سمجھیں اگر آمنہ کے لال کو ذرے ذرے کا علم ہے تو دس صحابہ کے خون کا ذمہ دار کون ہے اللہ اکبر میں اس کیشی کو بھی نہیں کھولنا چاہتا روانہ ہو رہے ہیں مسافے ہو رہے ہیں دائیں بائیں نہیں دیکھنے چلے ہیں نبوت کا حکم ہو اور چلنا شروع کر دیا میں آپ سے پوچھتا ہوں صحابہ کے پاس کون سا وہ مسخہ تھا کہ دنیا کے رہبر ورہنما بن گئے صحابہ کے پاس وہ کون سا نسخہ تھا جس کو استعمال کیا دنیا کفر کے دلوں میں روب ان کا تاری ہو گیا صحابہ کے پاس کون سا نسخہ تھا جس کو انہوں نے استعمال کیا ساتھ 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 ہزار کے مقابلے میں جاتے ہوئے نظر ہوتے ہیں ان کے پاس کون سا نسخہ تھا جس کو استعمال کیا فتح نصرت ان کے قدموں کو بوسے دیتی ہے اس طرح فرنس میں آنے والوں صحابہ کے پاس فقط آمنہ کے لال کی اطاعت والا نصرت دروازے کی طرف نہ دیکھیں بزرگوں میری طرف دیکھیں بات کیا تھی ناروم ہوئی یہاں سے دبے چند بیتر بھی یہ تونٹوں کے چلانے والے جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمکہ دھوکا بن گئے دنیا کو اکسیر بنانے والے دیکھنے کو نکل آئی خدای ساری گھر سے جو نکلے محمد کے گھر آنے والے محید اکفیلی محید اکفیلی محید اکفیلی ختمے نموے بزرگاہ صحابہ محید اکفیلی وقت تھوڑا ہے مجھے علماء کا بھی احساس ہے اس دروازے کی طرف آپ نے نہیں دیکھنا کوہو انشاء نظروں پہ تھوڑا سا کنٹرول تقاضے دبا کے بٹھے نہیں حضرت وہ ادھر دیکھتے ہیں تو تار چھوٹ جاتی ہے بد نظریہ رہا ہے بد نظریہ رہا ہے بد نظریہ رہا ہے توجہ میری تردی صحابہ جا رہا ہے پھر میں کہتا ہوں مصور کھینچ وہ نقشہ کے جس میں یہ صفائی ہو مصور کھینچ وہ نقشہ کے جس میں یہ صفائی ہو ادھر حکم محمد ہو درگر دن چکائی ہو اللہ مخیری صاحب ایک بات اور فرمائے بیٹھ جاؤ لور سبیکر نہیں ہے آوازی موجزانہ طور پر میرے آقا کی بلند و بالا ہے بیٹھ جاؤ ایک صحابی گھر سے آ رہے ہیں ایک قدم مسجد کے اندر ایک باہر دہلیز کے اوپر بیٹھ گئے میرے آقا کی نظر پڑی کہاں بیٹھ جاؤ میں نے آپ سے تو نہیں کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ عرض کی آقا آپ نے کسی کا نام بھی تو نہیں لی تو میں اگر قدم اٹھاتا تو عشق کی توہین ہو جاتی کہیں میرا قدم جہنم میں نہ چلا جاتا آپ کی نورانی آواز کانوں میں پہنچی تو قدم اٹھانے کی جرت نہیں ہوئی کہاں بیٹھ گئے ہو درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ دے درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ دے تیری محسن میں غنیمت ہے جہاں بیٹھ دے راستے کے اندر دو سو کافر دس صحابہ پر حملہ آور ہو گئے صحابہ حضرت عاصم امیر ہیں حضرت عاصم نے اعلان کر دیا صحابیوں چلے تو ہم اللہ کا قرآن پڑھانے کے لیے تھے لیکن اگر اللہ نے ہمارے مقدر میں شہادت لکھ دی ہے یہ نصیبہ اگر ہمیں ملتا ہے ہاتھیار ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے باگنے کی ضرورت نہیں ہے ان کا مقابلہ کیا جائے گا دس صحابہ دو سو کا مقابلہ کر رہے ہیں ایک صحابی شہید دوسرا سات شہید ہو جاتے ہیں حضرت عاصم پہاڑی پہ چڑ جاتے ہیں اور پہاڑی پہ جب چڑے کافر کہنے لگے حضرت عاصم نیچے اترا ہم تمہیں پناہ دیتے ہیں پھر نظریاتی بات آ رہی ہے آپ نیچے اتر آئے ہم تمہیں پناہ دیتے ہیں حضرت عاصم کہنے لگے بدبختوں میں تمہاری پناہ میں نہیں آتا میں تمہاری پناہ میں نہیں آتا میں اللہ کی پناہ میں جاتا ہوں میں وہی وظیفہ پڑتا ہوں جو ابراہیم جا رہے تھے آگ میں اور پڑھ رہے تھے حسبن اللہ حسبن اللہ و نعم الوقی میں تمہاری پناہ میں نہیں آتا میں اللہ کی پناہ میں جاؤں گا حضرت عاصم پہاڑی پہ کھڑے ہو گئے علماء موجود ہیں سلافہ نامی ایک عورت ہے مکہ موظمہ کے اندر کافرہ اس نے اعلان کر دیا جو حضرت عاصم کی گردن اتار کر میرے پاس لائے گا میں سو اونٹ نگت ہی نام دوں گی اور مائی تونٹ اس گردن کو کیا کرنا ہے اس نے کہا میں عاصم کی کھوپری کو صفا کر کے اس کے اندر شراب پی کر اپنا کلیجہ تھنڈا کروں گی اس لیے کہ عاصم کے ہاتھوں میرے دو بچے جہنم رسید ہو چکے ہیں سمجھا رہی ہے اتنا بغض اتنا حسن اتنی آگ لگی ہوئی ہے جو گردن اتار کر لائے گا میں سو اٹھ دوں گی حضرت کے کان میں بھی آواز پہنچیں توجہ رکھنا پہاڑی کے اوپر کھڑے ہوئے کہنے لگے اللہم انی احمی لکل یوم دینکا فاہم لیل احمیل حضرت پاری صاحب سبحان اللہ اللہم یا اللہ میں تمہیں کہتا ہوں جس طرح میں آگ حضرت صحابہ دیکھو مولان نمانی صاحب برائے راست اللہ سے کار مرا رہے ہیں اللہم انی احمی لکل یوم دینکا فاہم لیل احمیل اللہ جس طرح میں آج تیرے دین کی حفاظت کرتا ہوا لڑ رہا ہوں میری شہادت کے بعد میرا جسم تیرے ہوا دے اور اگلا جملہ خیری صاحب ماشا رب اگلا جملہ یا اللہ اللہ سے کہہ یا اللہ جب سے میں نے کلمہ پڑا ہے میں نے شرک نہیں کیا میری شہادت کے بعد میرے پاک جسم کو کوئی مشرک ہاتھ نہ لگا سکتے مزہ نہیں آئے مزہ نہیں آئے ماشا اللہ کس کو کہا حب سبحان اللہ ماشا اللہ کافی ہے اللہ ہی سب کی حاجت روائی کے لیے بے شہادت کافی ہے اللہ ہی سب کی حاجت روائی کے لیے نبی پیغمبر کتب ولی صرف راہنمائی کے لیے وہ اقوام متحدہ والے جو پیچھے بیٹھے ہیں بلند دوا سے کہیں سبحان اللہ وہ دائیں طرف جو بنگلہ دیش والے ہیں وہ بھی کہیں سبحان اللہ میرا وقت ضائع نہ کریں کافی ہے اللہ ہی کو کافی ہے اللہ ہی ہی اور بھی کافی ہے اللہ ہی سب کی حاجت روائی کے لیے نبی پیغمبر کتب ولی صرف راہنمائی کے لیے پڑتے ہو نماز میں یا مولانا کاسم صاحب کہتے ہو کہتے ہو نماز میں ایہا کا نابدو و ایہا کا نستعین پھرتے ہو پھر بھی پھرتے ہو پھر بھی در بدر مشکل کشائی کے لیے مشکل کشائی کون ہے کہا مجھے یاد آگے شاہ خلقران سبحان اللہ کہو جا حضرت فرماتے تھے و ایم سسکاللہ بزرر آدمی آئیم آدمی آئیم و ایم سسکاللہ بزرر فلا کاش فلہ bir نہ کlon و ایم سسکا بخير فا هو آلاء کل شي قدیم حضرت مشکل میری مشکل کو دنیا میں میری مشکل کو دنیا میں کوئی آسان نہ کر سکا مشکل میں جو کام آیا میرا پروردگار آیا جن کا عقید ہے مشکل کشاہ اللہ ہے وہ بلندہ واسے کہیں صبح اللہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے حضرت آسم پڑے ہیں اللہ مخیری صاحب یا اللہ دشمن پارکی چل پڑی ہے اس صلافہ نامی عورت کا انعام لینے کے لیے حضرت آسم کی لاش کی حفاظت جنات سے تو کرائے گا یا اللہ پہلوانوں کو لائے گا یا اللہ شیروں کو لائے گا اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں شیر نہیں آئے گے پہلوان نہیں آئے گے میں آج آسم کی دعا کو قبول کر چکا ہوں میں شہد کی مخیوں کو آرڈر دیتا ہوں میرے آسم کی ناشی عبادت کرو ماشاءاللہ یہ پانی ہے یار اور تو کچھ نہیں میری طرف دیکھو میں تو مدینے سے آ رہا ہوں سبحان اللہ دیکھو مکھی آگیاں دوسرا جملہ اللہ مہم قریشی صاحب میرے اللہ کے سولہ افتیارے نچلی پرواز کرتے ہوئے آسم کی لاش کی فاضل افتیارے نچلی پرواز کرتے ہوئے آسم کی لاش کیردک ہے ایک جملہ کہنے لگا ہوں پھر نظریات اللہ مانو مانی صاحب پتا چل گیا صحابہ کی عظمت کا دفاع ضروری ہے میں نہیں کروں گا علماء نہیں کریں گے تاجر نہیں کریں گے نواب نہیں کریں گے صوفی نہیں کریں گے جماعت والے نہیں کریں گے اللہ فرماتی ہے تو نہ کرو میں اپنے محبوب کے یاروں کی حفاظت کبھی مکری کے جالے سے کرواؤں گا کبھی میں اپنے محبوب کے یاروں کی حفاظت مکھیوں سے کراؤں گا میں جب تک لینے پھراتا ہو مچھروں سے لینے لیتا ہو اُبِ مابت کی بکری سے لینے لیتا ہو مکری کے جالے سے لینے لیتا ہو میں جب کام لینے پھراتا ہو تو گدر کی وادی میں دو چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی کام لینے لیا کرتا ہو ماشاں ماشاں زوردار نعرہ نہیں لگا علامہ قریش صاحب میں آپ کی دعوت کو رد نہیں کرتا لیکن لوگ دودھ پلاتے ہیں آپ پانی پلاتے ہیں آپ ایک گھر میں دعوت ہی کرتے ہیں سبحان اللہ کہو صاحب توجہ میری طرح آج میں نے نومانی صاحب سے ایک گھنٹہ لیا ہے سبحان اللہ کہو صاحب لیکن میں آپ پر رہم کروں گا کہو انشاءاللہ لیکن میری تقریر میں انشاءاللہ ایک منٹ بھی آپ کا ضائع نہیں ہوگا توجہ میری طرح ہزاروں مکھیاں آگئے اب مشرق جو ہیں وہ قریب ہوئے کہ سو اونٹ ملے گا مکھییں چمٹ گئے سبحان اللہ کا حضرت چمٹ گئے تو وہ دعائی دیتے ہوئے پیچھے چلے گئے کیا ہے یہ کیا ہو گیا آجی وہ بغیر کسی بوتل لگے ہی وہ موٹے ہو گئے سبحان اللہ کا حضرت آپ پیچھے ہوئے علماء بیٹھ لیں سیرت المصطفی علمہ کاندلی رحمت اللہ لے پڑھ لینا شام کا وقت ہوا کافروں نے مشورہ کیا شراط ہو جائے گی پھر لاش گردن اتار کر لے جائیں گے انعام ملے گا انعام مل جائے گا پوچھ لینا علماء سے جب شام کا وقت ہوا آس محمدہ سے اتنی بارش ہوتی ہے اتنی بارش ہوتی ہے کہ اس پانی کے اندری حضرت آسم کی لاش جنت میں بہت جاتی ہے اس دن بھی کافر نکام آج بھی نکام اس دن بھی نکام آج بھی نکام پھر میں کہتا ہوں صحابہ پہ بکواس کرنے والوں صحابہ پہ کلمیں اٹھانے والوں صحابہ پہ تنقید کرنے والوں صحابہ کو برا بھلا کہنے والوں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اسحابے رسول جلگلیوں سے گزر گئے ہیں اس گلی کا کتہ بھی پھونکنے والے سے بہتر بن چکا ہے صحابہ کی برکت سے تیمم ملا صحابہ کی برکت سے قضاء کا مسئلہ ملا صحابہ کی برکت سے پردہ ملا صحابہ کی برکت سے مقام ابراہیم پر دو نفل ملے وہ شجر نہیں جس نے پانی سے زدہ پائی دیا ہم صحابہ نے تب اس میں بہار آئی وہ بندہ برا کنجوس ہے جو سبحان اللہ نے کہا ہے خیری صاحب حضرت کاری تصور علق صاحب درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے مرید اپنے پیر سے پہچانا جاتا ہے مرید اپنے پیر سے پہنانا پہچانا جاتا ہے درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے شگرد اپنے استاذ سے پہچانا جاتا ہے محمد اپنے یاروں سے پہتا ہے پھر میں علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں اصحابی کنجو جس طرح کوئی ستارہ سیاہ نہیں ہوتا اسی طرح کوئی صحابی گمراہ نہیں ہوتا دو صحابہ رہ گئے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نوکو مقام تنعیم سے نکال کر یہ خرید لیا تھا انہوں نے جن کے بدر میں بچے مارے گئے حضرت زید کو مقام تنعیم سے نکال لایا گیا تختہ دار پہ لٹکانے کے لیے جب ان کو تختہ دار پہ کھڑا گیا ایک کافر آگے بڑھ کر کہنے لگا زید تو یہ گوارہ کرتا ہے یہ پسند کرتا ہے تمہیں چھوڑ دیں اور تیرے محبوب کو یہاں لے آئے اب امتحان دیکھو کہاں اب امتحان دیکھو کہاں تختہ دار پر امتحان ہو رہا ہے حضرت زید للکار کر کہنے لگے ظالموں تم یہ مطابع کرتے ہو کہ تمہیں چھوڑ دیتے ہیں تیرے یار کو یہاں لے آئے میں تو یہ بھی گوارہ نہیں کرتا کہ گھر بیٹھے میرے محبوب کو گرم ہوا بھی لگ جائے میں تو یہ بھی گوارہ نہیں کرتا کہ میرے محبوب کے تلووں کے نیچے کوئی کانٹا بھی لگ جائے تو پھر تیری کیا قیفیت ہے سنو جی حضرت زید کہنے لگے یہ سب کو چہے گوارہ پر ہرگز یہ ہو نہیں سکتا آواز نہیں آئی یہ سب کو چہے گوارہ پر ہرگز یہ ہو نہیں سکتا کہ محبوب کے تلووں میں ایک کانٹا بھی چھو جائے بلند آواز سے کہو سب علماء نومانی صاحب آپ کو مبارک ہو آپ صحابہ کے نقشے قدم پر چل کر اس ملک میں عظمت صحابہ کانفرنس کراتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے کہو آمین جس طرح ہم اس کے لئے دعا گو ہیں جو حضرت کاری صاحب عالمی سیرت کانفرنس کراتے ہیں اللہ تعالیٰ کاری صاحب کا صاحبی ہمارے سروں پر قیم رکھے کہو آمین یہ بہت بڑی بات توجہ میری طرح ذرا حضرت زہد کہنے لگے جو کرنا ہے کر لو لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آمنہ کلال کا دامن چھوڑ دوں انہوں نے مارنا شروع کر دیا فرما بازو کاٹ دو ٹانگ میری کاٹ دو آنکھیں نکال لو یہ سب کچھ ہے گوارہ لیکن اس کانفرنس میں آنے والوں صحابی حضرت زہد کہنے لگے جتنی تمہاری جفائیں بڑھتی جائے گی میرے سینے میں اتنی محمد کی وفائیں بڑھتی جائے گی جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں ستم نہ ہو تو محمد کا کچھ مدعہ ہو گئی ہے شہید ہو گئے آخری صحابی حضرت خبیب تختہ دار پر ان کو لائے گیا علامہ قاسم صاحب انکیں بھی رو رہی ہیں جن سے وہ پھانسی بنائی گئی دو سو تیر انداز اس طرح کھڑے نشانہ لگا رہے ہیں تاکہ کوئی نشانہ خطا نہ چلا جائے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ میری طرف دیکھنا ذرا بیٹھے ہیں نشانہ لگا رہے ہیں علامہ خیری صاحب ادھر سے آواز آتی ہے خبیب آ رہا ہے سب نے پوزیشنیں سنبھال لی پھر میں کہتا ہوں کس شیر کی آمد ہے کہ رن کام پر آ رہا ہے نظروں پر تھوڑی سی پبندی کر لیں سبحان اللہ تقاضے دبائیں بھئی یہ تین چار صوفی جو بیٹھے ہیں مجھے بہت تنگ کر رہے ہیں سبحان اللہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کام پر رن ایک طرف چرخے کون کام پر آ ہستہ ہستہ رہا میری طرف آ گئے تختہ دار کے نیچے کھڑے ہو گئے کافر کہنے لگے زین خبیب تمہیں چھوڑ دیتے ہیں تو اپنے یار کو چھوڑ دے سنو پوری تقریر کا خلاصہ فرمانے لگے جب یار ہی نہ رہا تو جان بچانے کی کیا ضرورت ہے پھر تیرا عقیدہ کیا ہے میں شیر پڑھ کے سناتا ہوں حضرت خبیب کہنے لگے مال و ذر جہاں کی تمنا نہیں مجھے مال و ذر جہاں کی تمنا نہیں مجھے عشق رسول میری مطا عزیز ہے جب یار ہی نہ رہا تو جان بچانے کی کیا ضرورت ہے ایک ہی مرتبہ ختم نہ کر دینا جیل کے اندر رکھا حضرت خبیب کو پونی بند روٹی بند ملاقات بند زینب بیٹی ہے جن کے گھر میں قید ہے اس نے دروازے کے سراخوں سے دیکھا کہ حضرت خبیب تازہ انگوروں کے گچھے ہاتھ میں ہیں اور توڑ توڑ کر کھا رہے ہیں سبحانہ اللہ حضرت علامہ خیری صاحب وہ خود زینب بیان کرتی ہے مارائیتو اسیرن قطو خیرن من خبیبن لقدرائیتو یا قل من کتات انبیو وما بمکت یوم ایزن سمرتن وینہو لمعسکن بالحدیر وما کان رزم اللہ رزق اللہ یہ بند کمرے کے تو منہ دنیا کا کھانا بند کی اللہ نے جنت کے کھانے 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 تو منہ دنیا کا پانی بند کی اللہ نے جنت کے پانی کا انتظام کر دیا انگور توڑ توڑ کر کھا رہے ہیں دشمن کی بیٹی گواہی دے رہی ہے جب تختہ دار کی تختہ اسی کا بیٹا دو تین سال کا وہ چلتا چلتا اسی بیرک میں چلا گیا اور حضرت خبیب کئی دنوں سے بند ہیں جب وہ زینب کی نظر پڑی تو اس نے چیخنا شروع کر دیا حضرت خبیب نے ہاتھ کھولے اور ایک جملہ کہا زینب پریشان ہونے کی بات نہیں تم نے جو کرنا تھا کیا میں محمد کا غلام ہوں میں ایسی رقیق حرکت نہیں کرتا تیرے دل میں خوف ہے کہ میرے بچوں کو زبا نہ کر دے تختہ دار کے نیچے آگئے کوئی عرض ہو کوئی تمنا کہا دانا نہ پانی اور نہ دولت چاہتا ہوں میں کہا دانا نہ پانی اور نہ دولت چاہتا ہوں میں فقط دو نفل ادا کرنے کی محنت چاہتا ہوں میں اب نماز شروع ہو گئی دل تو چاہتا ہے کہ قیام میں کھڑا رہوں خبیب کہتے ہیں سجدے میں ہے چلا جاؤں تو سجدے میں رہوں لیکن کانا میں آواز آتی ہے خبیب نماز لنبینا کرو شہدہ انتظار کر رہے ہیں شہدہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں آپ نے سلام پھیرا اسلام علیکم ورحمت اللہ نیزے کی انیوں سے آواز آتی ہے وعلیکم السلام ادھر سلام پھیرا تو تلواروں سے آواز آتی ہے اے خطیب اسلام وعلیکم السلام موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لائے پانچ منٹ کا ایمان اتنا مضبوط جو تیئی سال نبوت کے قدموں میں بیٹھے ان کا ایمان کتنا مضبوط ہے اس لیے تو میں کہتا ہوں پھر علامہ اقبال کشے حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی حضرت کاریزہ حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی ہزاروں لالہ و گل ہیں ریاضِ ہستی میں وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی پھر آخر ابھی میرے دس منٹ باقی ہیں لیکن میں زیادہ نہیں وقت لیتا میں انشاءاللہ جلدی ختم کر رہا ہوں توجہ میری طرف کر پھر میں کہتا ہوں عظمتِ صحابہ نبینا صحابی آتا ہے تو آمنہ کلال اچھ کا کھڑا ہو جاتا ہے میں پھر کہوں مولانا کاسا عظمتِ صحابہ بیکری ہے کعبہ نیچے ہے حبشے کا کالہ بلا ہو مولانا دواز سے کہا ہوں پھر میں کہوں کشادہ دستِ کرم جب وہ بے نیاز کرے نہیں سمجھا ہی آپ کشادہ دستِ کرم جب وہ بے نیاز کرے نیاز مند نہ کیوں آجزی پہ ناز کرے مزہ نہیں ہے حضر بولانا دواز سے کرے اس لیے تو میں کہتا ہوں محمد مصطفیٰ دا سارا سرمایہ صحابہ کون تھے میرے ساتھ آواز آئے صحابہ کی کون تھے محمد مصطفیٰ دا سارا سرمایہ صحابہ جنا دینِ خدا نورنگ چالایا صحابہ کون تھے آمن نا و صدق نا کے ہاں فرمان نبوی تے جنا سب کچھ خدا دینا تو لٹوایا صحابہ جنا سب کچھ خدا دینا تو لٹوایا صحابہ غلط آن دن جرے ہاں دن رسول اللہ بے سایا غلط آن دن جرے ہاں دن رسول اللہ بے سایا محمد مصطفیٰ دے نور دا سایا صحابہ محمد مصطفیٰ دے نور دا سایا صحابہ ہر بستی تکری آوچ اللہ مہ خیری صاحب ہر بستی تکری آوچ خدا دا دین پہنچایا جنا لوگا جنا لوگا جنا لوگا نبی دا نام چمکایا صحابہ جنا لوگا نبی دا نام چمکایا صحابہ ابو بکر و عمر دے نال ریسہ کون کر سگ دے ابو بکر و عمر دے نال ریسہ کون کر سگ دے رسول اللہ جنا لوگا نبی دا نام چمکایا صحابہ اب میں مزاعش کرتا ہوں شیخ عدیس حضرت مولانا فضل رمان صاحب سے شیخ عدیس ادارہ رمی اسلامی جامعہ تلو رمی اسلامی عمیر قرر حضرت مولانا فضل رمان صاحب الحمدللہ الحمدللہ وقفا وصلاب ملائبان ہی لذین الصفا اللہ آباد وفعود باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انسان آباؤکم وابناؤکم قل انسان آباؤکم وازواجکم واشیرتکم وانوال نیک طرف تموہا وطجارتم تک شون قسادہا ومساکن تغزونہا احبہ الیکم من اللہ ورسولہی وجہادن فی سبیلے فتربہ سوحت آیاتی اللہ بعمرہ واللہ لا یهد القوم الفاسقین صدق اللہ مولانا نظیم میرے انتہائی قابل اعترام مجلس میں شریک علماء اکرام مشایخ اعظام نوجوان ساتھیوں عظمت صحابہ کانفرنس مولا نومانی کی ہر سال ہوتی ہے اور اس دفعہ مجھے اس بیلڈنگ کے خد و خال کو دیکھ کر اس کے ادگر کو دیکھ کر اس کے قوم کو دیکھ کر انتہائی مسرد ہوئی کہ ماشاءاللہ بہت جلدی اتنا بڑا کام ہوا اور پھر یہ اس سال بھی یہ کانفرنس میں لاکل ہوئی عظمت صحابہ کانفرنس کیونکہ وقت بہت زیادہ بیٹھ چکا ہے اور آپ نے کافی تقریریں سن لیں اس کے ادنا صحابہ اکرام کے ساتھ تعلق محبت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام ان کے ہدایت اور رشد کے نمونے آپ نے مختلف انداز میں سنے ہیں ناتے بھی سنی ہیں اس مبارک کانفرنس میں اس مبارک محفل میں اس مبارک موضوع میں اپنا حصہ بھی ڈالتے ہوئے میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے بارے میں آپ نے گفتگو مفتی آزم پاکستان مفتی محمد شفی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر معارف القرآن کے اندر انہیں ایک نادر حدیث لکھی ہے وہ ترمو میں مقصر آپ کے سامنے آس کر کے اپنی بات کو شروع کروں گا مفتی صاحب نے وہاں ایک حدیث نقل کی ہے کہ من احب اللہ فلیحبانی ومن احبانی فلیحب القرآن ومن احب القرآن فلیحب اصحابی کہ جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کو اللہ کی محبت نہیں میں سکتی جب تک وہ مجھ سے محبت نہ کرے اور جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اسے اس وقت تک میری محبت نہیں میں سکتی جب تک میرے لائے ہوئے آئین میرے لائے ہوئے قانون میرے لا ہوئے دستور کو مان کر اس کے مطابق عمل کر کے قرآن کو اپنا رہنمانہ بناے اور قرآن کو وہ آدمی رہنمان نہیں بنا سکتا جو آدمی میرے صحابہ اکرام کے ساتھ محبت نہ کرے صحابہ اکرام کی محبت صحابہ اکرام کی اتباہ یہ شرط ہے اس بات کی کہ قرآن کے ساتھ تو آپ کی محبت ہوگی میری محبت ہوگی آپ کی محبت ہوگی اور اس سے بڑھ کر اگلا جو جملہ اپنی اس حدیث کے اندر انسائیت دادر حدیث کو مفتی صاحب نے وہاں نقل فرمایا وہ یہ ہے کہ من اب غزہ صحابی فقط اب غزہ القرآن جس نے میرے صحابہ اکرام سے نفرت کی ان کو اچھا نہ سمجھا ان میں سے کسی ایک کو بھی اچھا نہ سمجھا ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی نفرت کا اظہار کیا کسی ایک کو بھی رہنمائی کا سبب نہ مانا یا کسی ایک کے ساتھ بھی محبت نہ کی تو اس کی یہ نفرت قرآن کے ساتھ نفرت ہوگی اور من اب غزہ القرآن فقط اب غزہ نہیں جس نے قرآن سے نفرت کی انہیں مجھ سے نفرت کی اور جس نے مجھ سے نفرت کی اور جو اللہ سے نفرت کا سبب بنتا ہے وہ یقین اس کا ٹھکارہ جہنم ہوتا ہے نتیجہ اس حدیث کا آپ کے سامنے ہے کہ اللہ کی محبت تب ملے گی جب آپ کے محبت صحابہ اکرام کے ساتھ ہوگی اور ہم میں سے کسی کی بھی خدا نے خواستہ کسی بھی ذہن کے گوشے کے اندر یا دل کے گوشے کے اندر کسی بھی صحابی کے ساتھ کوئی نفرت ہوگی تو پھر یقین جانئے کہ یہ نفرت اللہ کے ساتھ نفرت ہوگی اور جس کی اللہ کے ساتھ نفرت ہوگی اس کے بارے میں آپ یقین کر لیں کہ اس حدیل کا اٹھکانہ جہنم ہی ہو سکتا ہے اس کا اٹھکانہ جنت نہیں پر سکتا ہے یہ میری گستگو کا آغاز ہے یہ حدیث کا اپنے ذہن میں کم از کم اتنا پیغام لے کر جائیں عقیدت کے ساتھ ہمارے اندر رہنمائی بھی ہمارے اندر عمل کی بھی کچھ چیزیں آنے چاہیے پہلا عقیدہ ہمارے اندر یہ ہے اس عظمت صحابہ ترفرانس کے نتیجے میں ہمارے ذہنوں کے بعد یہ عقیدہ آنا چاہیے کہ اللہ تبارک پر صلی اللہ کے ساتھ محبت اللہ کے ساتھ ایمان اس کی پہلی بنیادی سیڑھی یہ ہے کہ ہماری محبت صحابہ اکرام کے ساتھ اور ہمیں آپ نے آپ کو بچانے کا سب سے زیادہ سب سے معقول ذریعہ یہ ہے کہ ہماری کسی طرح بھی کسی صحابی کے ساتھ کوئی نفذ یا بغض یا اناد کی بات رہو ورنہ ہماری آخر بھی بگر جائے گی ہماری دنیا بھی بگر جائے گی عمل کے اعتبار سے میں صحابہ اکرام کے دو تین نمونے آپ نے عرض کر کے بعد کو ختم کر دی تو مجھے حساس ہے اس وقت کا آج مجھے مولا قاسم نے وقت کا بتایا نہیں کتنا وقت ہے لیکن مجھے وقت کا احساس ہے حضرت اسماع بن تبی بگر عزی اللہ تعالیٰ ایک عظیم صحابیہ ہے حضرت عبدالعی بن زبیر عزی اللہ تعالیٰ انہوں کی والدہ ہے حضرت عبدالعی بن صدیق کی بیٹی ہے بے شمار خصوش شادی نے حاصل ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار سور کے اندر کھانا پہنچانے کے لیے جو لوگ معمور تھے جو لوگ پہنچایا کرتے تھے ان میں حضرت اسماع بن تبی بگر بھی شامل تھی جنہیں وہاں زنو تاکین کا وہ لکر ملا تھا جو قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ فخر سے یہ ارشاد فرمائیں گے کہ زنو تاکین کہاں حضرت اسماع بن تبی بگر عزی اللہ تعالیٰ یہ ان کے ہوا ان کی والدہ نوم بخاری نے اس بات کو نکل کیا کہ اگر کہ والدین کسی کے کافر ہو مشرق ہو تو اگر وہ کسی کے پاس ہو چلے گئے ہوں تو کیا اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک ادنی کرے گا یا ان کو چھوڑ دے گا یا گھر سے نکال دے گا اسلام اتنا پیارا مذہب ہے اتنا امن کا مذہب ہے اتنا سکون کا مذہب ہے کہ اسلام والدین کی مشرق ہونے کی حالت میں بھی کفر کی حالت میں بھی ناروا سلوک اجازت نہیں دے گا حضرت اسماع بن تبی بگر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ قادمت علیہ امی وحیہ مشرقہ تن میرے پاس مکہ مکرمہ سے میری ماں آ رہی میری ماں آ رہی تو جب میرے دیکھا کہ دروازے کے باہر میری ماں کھڑی ہے تو نسوانی کمزوری سے آپ بھی واقف ہیں میں بھی واقف ہوں پھر ایک بچی اپنی والدہ کو دیکھ کر ایک عرصے کے بھی شننے کے بعد جب مل جاتی ہے وہ جذبات جو ہوتے ہیں ان سے بھی آپ بھی واقف ہیں میں بھی واقف ہوں بجائے لپر جانے کے بجائے جذبات کے آنسو بہانے کے حضرت اسباب بنت عبی بکر عزیلہ تعالیٰ آنہ سیدھی محمد رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہلس میں چلی گی جاگ یازگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قادمت علیہ امی وحیہ راگ باتن آفہ آسلوہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں مکہ مکرمہ سے آئی ہے ہے میری ماں لیکن میں مسلمان نہیں ہے کیا میں انہیں اپنے گھر میں بٹھا سکتی ہوں یہ ہے صحابہ اکرام کا ایمان ایک خاتون کا ایمان ماں کو بچھنے ہوئے کتنے اور ساتھ گذر گیا جذبات میں نہیں آئیں میں جو آیت آپ سے میں نے پڑھی تھی قلن کار آباؤکم وابناوکم وائی خواروں کو یاد رکھو اگر تمہارے آباؤ اجداد تمہارے بیٹے تمہارے بہن بھائی تمہاری بیویاں تمہارے رشتہ دار تمہارے مکانات تمہاری تجارتیں تمہارے یہ ساری ریئر پیل اگر تمہیں اللہ کے مقابلے زیادہ پسندیدہ ہے رسول کے مقابلے زیادہ پسندیدہ ہے تو پھر تم اللہ کس بات کا انتظار کرو پھر ایسے گلوگار لوگوں کو اللہ حدایت نہیں دیا کرتے صحابہ اکرام نے یہ نمونہ پیش کیا کہ تمام تر تعلقات رشتداریاں ایک طرف وہ محمد رحم کی محبت ایک طرف اور آب صلی اللہ علیہ وسلم ابو صفیان کی بیٹی ہے عظیم بادشاہ احسردار کی بیٹی ہے نبی کریم خانم کے وہ سارے واقعات میں اب سامنے وقتی کے لئے بہباز نہیں کر سکتا صرف ایک چیز کرتا ہوں حلط عم حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس زمانے میں جب مکہ مکرموں میں کہاتا گیا اور رسول اللہ تعالیٰ یہ اجاز ہے کہ نمانے والوں نے بھی نبی ایک مکابہ سامنے کا روح کیا کہ کہتا گیا بارش نہیں آسکتی کیوں نہ آپ سے جا کے درخواست کی جائے کہ آپ دعا کرے اور بارش ہو جائے ابو صفیان مشرکان حالت میں مدیدہ مناورہ جاتے ہیں اپنی بیٹی کے پاس گھر میں جاتے ہیں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں ام حبیبہ اپنے باپ کو دیکھتی ہے بجائے اپنے باپ کے ساتھ لپڑ جانے کے وہ کپڑا جو آجی کے پڑا ہوا تھا فوراں اٹھا کے کٹھا گھر کے رکھ لیتی ہے باپ کو بیٹھنے کے نہیں کہتی سیدھی رسول اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلی جائے یا رسول اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس میرا باپ آیا سردار ہے قرائش کا لیکن وہ مسلمان نہیں ہے شکایت لگائی ابو صفیان نے نبی پاسم کے سامنے کہ میری بیٹی نے میری توہین کی ہے وہ کپڑا اٹھا لیا جس پر میں مجھے بٹھانا چاہیے تھا ہر جو امی حبیبہ نے مسلمان کے سامنے ارشاہ فرمایا اور کہ یا رسول اللہ تعالیٰ عنہ وہ چادر جس پر آپ جس میں جس میں ہتر رکھ کے بیٹھا کرتے تھے میں یہ پسند نہیں کر سکتی تھی چاہے میرا باپ تھا کہ وہ شرک کے حالے میں اس پر بیٹھ جائے یہ ہے وہ ایمان جو صحابہ اکرام کا تھا پیغام لے کر جاؤ تقریریں سنی سنی جاتی ہے بہت تقریریں ہوتی ہیں لیکن یاد رکھو پیغام لے کر جاؤ کہ ہم نے بیجیوں کے معاملے میں ہم نے بچوں کے معاملے میں ہم نے کاروڑار کے معاملے میں ہمیں عمدرین کے معاملے میں ہمیں ذرائع کے معاملے میں وسائل کے معاملے میں انتخاب کے معاملے میں سنت کو ترجیح دینی ہے ان چیزوں کو ترجیح دینی ہے یہ صحابہ اکرام تھے صحابہ اکرام کو مقام اسی لئے بلا تھا تیسری بات حضرت عبداللہ عبدالعبن عبی کے بیٹے ہیں عبدالعبن عبی رسل منافقین منافقین کا سردار ایک غزوے کے مقام رنبا غزوہ ہے پورا واقعہ اکس ملارد نہیں کر سکتا راستے میں آتے ہوئے اس اپنی فیرومیت میں عبدالعبن عبی نے کہا تھا تو انہکیم کہہ رہا ہے جب مدینہ پہنچوں گا تو پہنچ کر زلیل لوگوں کو نکال دوں گا مدینہ سے مدینہ رہنے کے لئے عزتدار میں ہوں گا مقام ہے یہ زلیل لوگ نہیں رہ سکیں گے بیٹا سن رہا تھا صحابہ سن رہے تھے ہر جو عمر سن رہے تھے آپ ریاض کی حضرت علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے اس منافق کے سر کو وڑا دوں لیکن آپ کا وہ دور بھی نہیں آپ کی وہ دور اندیشی جو دنیا کائنات کے برمثال بننی تھی آپ نے مضاحمت کا حکم نہیں دیا آپ کا اس کا بیٹا سن رہا تھا عبداللہ جو مسلمان تھا سب سے پہلے بھاگ کر چلایا مدینہ منورہ کے اندر داخلونے والے راستے میں راستے میں کھڑا ہو گیا جب باپ آ روک دیا عبداللہ بنہوں نے بھئی باپ آیا روک دیا کہا کیوں روک رہے ہو میں تمہارا باپ ہوں کہ اس لیے کہا اس لیے ابباجان تو نہیں نہیں کہا تھا کہ یہاں عزتدار رہیں گے زلیل نہیں رہیں گے عزتدار رسول اللہ ہے آپ عزتدار نہیں یہ ہے وہ ایمان صحابہ اکرام کا یہ ہے ایمان صحابہ اکرام کا یہ ہے محبت صحابہ اکرام کی یہ وہ پیغام صحابہ اکرام کا جو میرے اور آپ کے لیے ہے کہ باپ آ جائے بیٹی آ جائے ماں آ جائے رشتدار آ جائے کوئی بھی آ جائے اس کے مقابلے میں پھر کسی اور کو ترجیح نہ دی جائے رسول اللہ کی سنت کو ترجیح دی جائے یہ پیغام ہے صحابہ اکرام کی محبت کا یہ پیغام ہے صحابہ اکرام کی عزمت کا یہ پیغام ہے صحابہ اکرام کے ساتھ محبت کا جو میں نے آپ کے سامنے ابتداء نارض کیا تھا کہ آپ حضرت مبتی شفی صاحب نے جو حدیث نکل فرمائی تھی وہ ایک پورا ایک نچوڑ نکاپ دا دیا کہ ہمارا امام کیسا ہونا چاہیے لہٰذا ہماری میں سبیتے اس کانفرنس کا پیغام یہ لے کر جانا چاہیے کہ ہم صحابہ اکرام کے ایک چھوٹے سے چھوٹے ساجی صحابی نے ایک صحابی مدینہ ملوکہ حضرت محبت کے اندر دوڑتا ہوا بکرییں چلاتا ہوا آیا تلس آگیا کہ ہم صحابہ اکرام کھڑے ہیں ایسے وہ ایسا فریفتہ ہو رہے ہیں لوگ شہید ہو رہے ہیں پوچھا رسول عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں مہمان دیا ہوں لڑوں مر جو مجھے کیا ملے گا آپ نے یہ حضرت ملے گی انہیں کہا پھر گواہ بن جاؤ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے جہاں لانے کے لیے کیا شہید ہو گا آپ نے شہاں فرمایا جس آدمی کی یہ خواہش ہو کہ ایسا جنتی مل جائے جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی اس صحابی کو دیکھ لے اس صحابی کے ساتھ بھی ایسا صحابی جس پر نماز کا وقت بھی نہیں گزرا یہ کائنات کے پورے انفانے کٹھے ہو کر بھی اس کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے اس وقت صحابہ کا نفرس کی یہ ہمارے لئے پیغام ہے کہ صحابہ اکرام کے بطرائے اور طریقہ جو احادیث کی شکل انہیں سب نے موجود ہے اس سنت کو آپ نے اندر زندہ کریں اللہ تعالیٰ بجے آپ کو توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَادُ الْمُبِينَ مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْمُبِينَ